سلام علیکم کیا آپ سب کو آواز آرہی ہے جی سر آرہی ہے چلی پتہ کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلے میں اپنے انٹریٹیشن پر آتا چلا جاؤں میں سورس پرسن ہوں اس کورس کے لیے میرا نام ہے حسن محمود اور انہوں نے ذکر نہیں کر رہا ہوگا کیونکہ وہ بعد میں چینج ہوا تھا کیونکہ بشارل صاحب جو انہوں نے اورینٹیشن کنڈکٹ کر رہا تھا میرا ان سے تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے کافی عرصے سے ہم سیکھتے سکھاتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے اس لیے اس کورس کو میں ٹیک آن کیے ہوئے ہوں جہاں آپ کو آواز سمجھ نہ آئے تو آپ پریز مجھے نہ بتا دیجئے گا تاکہ اس کو نہ سوٹ آؤٹ کر سکیں سر آواز بالکل کلی ہے اوکے اوکے یہ تو تھا میرا بریف سا انٹوڈکشن اب میں چاہوں گا کہ آپ مجھے ہر بندہ اپنا اپنے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتاتے چلے جائے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی پریویس کالیفکیشن کیا ہے اگر آپ کسی جگہ دیزینیشن کیا ہے تو وہ اور آپ کی بریف لی اسپیکٹیشن کیا ہیں اس پورٹ سے السلام علیکم سر السلام علیکم جی میرے نام جی ہمائن ہے ہمائن رشید بات کر رہا ہوں میں اس وقت کوہارڈ میں سے سینئر مینجر ٹیکسیشن کے طور پر کام کر رہا ہوں میں نے یہ جو ہے وہ بیسکلی اس لیے لیا ہے کہ جس طرح آپ کو پتا ہے آج کل کمپلائنس میٹر کے پر نوٹسز بہت ایشو ہو رہے ہیں تو اس کی پریپریشن کے لیے تاکہ میں سیزن روم کے جو چینجز چیزیں اس وقت چینجز ہو رہی ہیں آپ کی آواز پر لوگی ہے جو بات کے لیے تھے جی ٹھیک ہے ہمائن صاحب کے بات جی میں جی میں سوری میرے یہاں نیٹ کا مسئلہ ہے بہت زیادہ جی کیونکہ روموٹ ایریہ ہے فیکٹری ایریہ میں بیٹھ کے میں کام کر رہا ہوں جی تو بیسکلی میں سینئر مینجر ٹیکس کے طور پر یہاں کام کر رہا ہوں جی صحیح ہے کوہارڈ سیمیٹ میں نہیں جی کوہارڈ میں ہے ایک جیڈیم ٹیکسٹائل میں لیمیٹڈ سپننگ یونٹ ہے جی اس میں جی 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 رہا ہوں میں آشد ہے97 سر تینکو سر جی پلیس بان بان چلتے جائیں اسلام علیکم سر میرا نام محمد سر میرا نام محمد انہت سر میں محمد انہت سر میں محمد انہت سر میں کنسلٹنٹ ہی سر سر اور جو یہاں سر مقصد یہ تھا جوائن کرنے کا کہ کمپلائنس اپنا ہم کرتے ہیں اور اپی بھی کرتے ہیں لیکن سر وہ قرپ اپنے اندر نسوس نہیں ہوتی ہے وہ ایک پرزینٹیشن اور چیزیں اور درافٹنگ میں ایک کلا نظر نہیں آتی ہے جو کہ حرمونی چاہیے کسی کے کنسلٹنٹ کے پاس سر یہ ایک مقصد ہے کہ جہاں سے ہم میکسیمم درافٹنگ سیکھ سکیں اور میکسیمم کچھ ایسے پوائنس سیکھ سکیں جو کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں کیونکہ تب کیونکہ ہمارے اوپر پر گوڈ فادر کو ہے اسنا بڑا سینئر بھی نہیں ہے جو کہ ہمیں سرانگائی کرے یہ میر مقصد ہے کہ میں نے آپ کو ریکویسٹ کیا تھی یہ ہماری اورینٹیشن ہو چکی انفورٹنیٹلی شاید میں چیزوں کو اکسپلین نہیں سا رپایا جس کے اندر ہم پروپر کورس کو سٹارٹ کریں نا ٹھیک ہے ابھی میں نے اس لئے انہوں میں نے کہا آپ کو تھوڑی سی ویزیبلٹی دے دوں اور میں تو کچھ سیکھنے کے لیے کیونکہ جب وہ ساتھ کلاس میں موجود ہے تو بیٹھنا چاہیے تو میں آپ کو سن رہا ہوں آپ کو سیشن کو فرسٹ کلاس کے طور پر لیڈ کیجئے نہ کہ وہ اس کو اورینٹیشن سیشن کے طور پر ٹھیک ہے وہ تھوڑا سے میں آپ کو کلیر بس کرنا چاہ رہا تھا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ سر تینکیو سو مچ آپ کے ٹائم کریں جی آپ لوگ نے سنی لیا ہوگا بشارت صاحب اور میرا جو ریلیشنشپ تلیم و تربیت کا کافی عرصے سے ہے بشارت صاحب نے ذمہ داری سومپی اور میں نے قبول کی تو ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں ویسے تو میں ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہوں اور لاہور میں پریکٹس کرتا ہوں اور سی اے فائنلیسٹ بھی ہوں اور ایک کیو سی ایڈیڈ فرم کے ساتھ بھی اسوسیئیٹڈ ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ میں جانتا ہوں آپ کی قابلیت کو تو جب آپ بڑھائیں گے نا یہ آپ کو خود اسلام کرنے بھی آئیں گے ملنے بھی آئیں گے آپ کے ساتھ یہ ایسے جھوٹ جائیں گے جیسے میں آپ کو نہیں چھوڑتا نا یہ بھی نہیں چھوڑیں گے آپ بڑھائیں یہ آپ کو ایک کلاس کے اندر جج کر لیں گے what you are sir i think it's better sir keep up صحیح ہے کیونکہ یہ انٹروڈکشن میں تو پوری کلاس ہی نہیں کر جائے گی تو اس کو سٹارٹ کر لیں کیونکہ سب ہی میں خال میں پروفیسچنلیں سب چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی کچھ نہ کچھ سیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو کائنڈی کو سٹارٹ دی کر دیں کلاس بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں آج ہمارا جو پہلی کلاس ہے ایڈوانس ٹیکسیشن کی کورس کی ایڈوانس ٹیکسیشن لیڈیگیشن کورس کی جس کا ہمارا بریپلی اجنڈا جس میں ہم ٹوپیکس کور کریں گے ہمارے اس ملک میں ٹیکس کا نظام ہے کیا ٹیکسیشن کتنی طرح کی ہوتی ہے اور اس کے لیے جو ہمارے پاس لیجسلیٹو ٹولز کیا ہیں ہم ان کو کیسے اپنی پریکٹس میں ان کو کیسے استعمال کریں گے ان کا انٹرڈکشن اور اس لیول کی چیزیں ڈسس کریں گے آج کو سب سے پہلے ہمارے پاس ٹیکس ہے ٹیکس سے آپ کو کیا مراد نظر آتی ہے ٹیکس میں آپ کو کیا سمجھیں ٹیکس کیا ہوتا ہے کیوں لگایا جاتا ہے ٹیکس بیسیکلی سار یہ گورنمنٹ سے کولیک کیا جاتا ہے تاکہ عوام کی ویل فیر کے لیے اسے جو ٹلائز کیا جا سکے اور کون لوگ آتا ہے یہ پیٹل گورنمنٹ لگاتی ہے مناتی ہے سر گورنمنٹ لگاتی ہے یہ تو سر بہت جی بلکل انہیں صحیح ٹیکس جو ہے وہ ایک ہوتی ہے گورنمنٹ کے لیے کیونکہ گورنمنٹ ایکسپینڈیسٹس کرنے ہوتا ہے ان کو ریوینیو کی ضرورت پرتی ہے ریوینیو کی جنریٹ کرنے کے لیے ٹیکس لگایا جاتا ہے اور یہ فاردہ پرپس آف پبلک بل فیر کے لیے ہی ہوتا ہے اور یہ سٹیٹ کی طرف سے امپوس کیا جاتا ہے آپ میں سے کسی نے مطلب کوئی ہسٹری میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ نے امریکن وار آف انڈرپینڈنس پڑھی کسی نے اس میں نا نائنٹین ایٹی نائن جیس سے پہلے کی بات ہے بریٹش کی پولینیز تھے تو امریکنز کی اوپر نا بریٹشرز نے نا ایک ٹیکس لگایا ان کی چائے کے اوپر نا چائے کے اوپر انہوں نے کہا یہ ٹیکس آپ ادا کریں کیونکہ ان کو ریسورسز کم پڑھ رہے گئے تھے سٹیٹ کے بریٹشرز کے تو انہوں نے اس پر ٹیکس لگایا تو وہ جو تین امام نالا تھی وہ کہتے تھے کہ ابھی ہم جو ہے نا برطانیہ چھوڑ کے ہمارے اوپر خبرانی کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اوپر ٹیکس ہی ہوں لگا رہے ہیں وہ اس بات پر احتجاج کیا انہوں نے احتجاج اتنا کیا کہ جس چیز پر انہوں نے ٹیکس لگایا تھا وہ تھی ٹیک جب وہ ٹیک جہاز جانا وہ لنگر انداز ہوا انہوں نے اس جہاز کو ہی قابو کر لیا اپنے قبضے میں لے لیا اور کہا کہ ہم جو ہے نا اس کے اوپر ٹیکس نہیں دیں گے اور ٹیکس نہ دینے کی وجہ وہ کہتے تھے کہ دیکھئے جہاں آپ ٹیکس کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے برطانیہ میں ہمارے اوپر وہاں تو ہماری ریپرزینٹیشن ہی نہیں ہے وہاں تو ہماری ریپرزینٹیشن ہی نہیں ہے اس لیے بعد میں نا اسی اسی کانٹیکس میں نا بعد میں نا لیگل پرنسپل بنا کہ نو ٹیکس ویڈاوٹ ریپرزینٹیشن نو ٹیکس ویڈاوٹ ریپرزینٹیشن ٹیکس امپوز کرتی ہے گورنمنٹ تین تین آرگنز ہوتے ہیں گورنمنٹ سٹیٹ سٹیٹ امپوز کرتے ہیں سوری سٹیٹ کے بیسیکلی تین آرگنز ہوتے ہیں ایک کو لیجسلیٹر کہتے ہیں اور ایک کو پارلیمنٹ جس کو پارلیمنٹرینز لیڈ کرتے ہیں دوسرا اس کا جلشری ہوتا ہے تیسرا اس کا اگزیکٹیوز ہوتا ہے تو انہوں نے جب بریٹش کے بعد دیکھا کہ بریٹش کے پارلیمنٹ میں تو امریکن کی ریپرزینٹیشن ہی نہیں ہے تو یہ ہمارے اوپر ٹیکس یوں پوز کرتے ہیں اگر ہمارے اوپر ٹیکس امپوز کرنا تو ہمارے پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے جس میں ہماری ریپرزینٹیشن ہو تو اسی وجہ سے جو نا سٹیٹ کے جو آرگن ہوتا ہے نا پارلیمنٹ جو کے ٹیکس جو کے لاؤ جو ہے نا میک کرتا ہے لیجسلیٹ کرتا ہے اس کا کام اس کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس کو لیجسلیٹ کر سکے اسی طرح ہمارے جو سٹیٹ ہوتی ہے اس کے تھوڑی زمینی طور پر بات کرتا ہے چلا جاؤں سٹیٹ جو ہوتی ہے اس کے تین آرگنز ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے اس کا لیجسلیٹر پھر اس کے پاس آتی ہے ایگزیکٹیو سر ایک چھوٹی سی جی جی چھوٹی سی سر درمیان میں چھوٹی سی ٹوک رہا ہوں ہمارا بھی ایک ویو پوائنٹ لے لی جی جی آپ کر رہے ہیں نا سر ابھی باتیں ڈسکیشن کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا اس سبجیکٹ سے ہٹ کے بات بھی چل رہی ہے جو ابھی آپ ریسینٹلی بات کر رہے ہیں دیکھیں سر ہمارے سنیں پلیز آپ ان کو سنیں آپ ایسے ڈکٹیٹ کریں گے یہ کرنا وہ کرنا مسئلہ ہو جائے گا اب ایک دفعہ ان کو ایک ویس سے چلنے دینا دیکھیں دیکھیں آپ اوپر ٹیکس آنے مارا کہوں آدھی کلاس کو نہیں بتا ہوگا میں کہتا ہوں سنٹی پرسن روکو نہیں بتا ہوگا جی آپ تھوڑا سا نا پیشنس ابزب کریں میں آپ کو نا چیزیں بیکڈرونڈ سے نا چیزیں نا زیرو سے لے ایڈوانس کا مطلب ایڈوانس پر سوچیں نہیں ہونا چاہیے نا سر ارفان بھئی ایک دام سے نہیں ایک پورا ایک اٹھا کی چیز کو اوپر لے کے جانا ہے نا پلیز آپ اس طرح نہیں ہیں کہ میں ایڈوانس ہے تو آپ ایڈوانس کو اوپر آ کے بعد شروع کر دیں بمبار بھی توڑا سا ان کا کنسیپ ویڈنگ در جانے تو یار ہر ایک چیز کے طریقے کار ہوتا ہے ارمان میں اسن صاحب پلیز سیلے میں کرتا ہوں لیجس لیچور ہوتا ہے لیجس لیچور نے کیا کرنا ہوتا ہے لاؤز کو بنانا ہوتا ہے اور اگزیکٹیف جو ہوتا ہے ان لاؤز کو انفورس کرنا ہوتا ہے جبکہ جوڈشری جو ہوتی ہے ان لاؤز کو انٹرپیٹیشن کرتی ہے اب جوڈشری جو ہوتی ہے ہمارے ملک میں جوڈشری جو ہے لیجس لیچور ہے وہ پارلیمنٹ میں مسلم ہے جس کو کہتا ہے مجلس شہورہ اور ہمارا جو آئین ہے نائنٹین سیونٹی تھی اس میں گورنمنٹ لیجس لیچور نے اس پہ اختیار دیا ہوا گورنمنٹ کے کہ وہ اس پہ لاؤ بنائیں اور اس پہ ٹیکسیشن امپوز کر سکے اب میں آپ کو اس کی طرف لے کے سلتا ہوں یہ دیکھیں آرٹیکل سیونٹی ہے آف دے کونسٹیوشن اور پاکستان جو کہ ایک لیجس لیٹو لسٹ پروائیڈ کرتا ہے آئین میں نا لیجس لیٹو کی حوالے سے تین دو طرح کی لسٹ ہوتی ہیں ایک کو کہتا ہے فیڈرل لیجس لیٹو دوسری ہوتی ہے ریجبری لسٹ فیڈرل لیجس لیٹر میں وہ سبجیکٹ شامل ہوتے ہیں جن میں فیڈرل گورنمنٹ ہی ان پہ لیجس لیشن کر سکتی ہے پروینشل گورنمنٹ پہ لیجس لیشن نہیں کر سکتی جبکہ جو ریجبری پاور ہوتی ہے جس میں بعد میں پروینشل سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں پروینشل جہاں وہ لیجس لیشن کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے نا کانسٹیوشن کا جو جو نمبر فور ہے اس کا پارٹ ون ہے اس میں کچھ انٹریز دی گئی ہیں یہ انٹریز وہ ہیں جن پہ فیڈرل گورنمنٹ لیجس لیشن کر سکتی ہے مطلب آپ کو اب بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ٹیکس لگ رہا ہے وہ ایسی نہیں کہ کسی نے کسی کا دل چاہا اس نے ٹیکس لگا دیا اس کے پیدا پورے لیجس لیشن لیجس لیشن لیجس لیشن لیجس لیشن میں لکھی ہوئی ہیں جیسے کی ڈیوٹیز لگا سکتے ہیں آف کسٹمز انکلوڈنگ سورڈیوٹیز یہ جو فورٹی پورٹی 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 یہ جو لیسٹ سین ہے اس کے انٹریز ہیں اس میں فورس شیڈیول کے پارٹ ون میں جن کے اوپر لیجس لیشن کر سکتی ہے اور یہ جو آپ کے لاؤز بنے ہوئے ہیں جیسے آپ کو اینکم ٹیکس آرڈیننس ہے سیڈ تیکس اچ سےٹس اب 시간이 کرتے ہوئے بنے ہوئے ہیں انہی سے powder ڈرائب کرتے ہوئے بنے ہوئے ہیں اب میں آپ کے سامنے پڑھنا اس لیے чуд چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے دیکھیں انٹریز ہے اس میں لکھ separat 4ı virus وطؤ اس کے لیے ب çocuk جس کے لیے مرپس بنا اور اس میں یہ کیا ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے تو یہ کس میں چلا گیا یہ ریجلٹری پاور میں چلا گیا تو وہاں پہ پروینسز جو ہیں وہ اس پہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں اس لیے آپ نے مختلف صوبہ میں دیکھا ہوگا کہ جیسے پنجاب میں پنجاب ایک سائز ہیں جس کے پاس ایک گارڈیاں ریجسٹیشن کرنے کے بھی دونوں کو ملا کے ایک دپارٹمنٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ یہ نورکاٹیکس کے چیزیں ڈیل ہوتی ہیں بلد ان کی انفورسمنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک پروینچل سبجیکٹ ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پاس 47 لیسٹ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹیکسز آن انکم کہ آپ ٹیکس انکم پہ بھی ٹیکس لگا سکتے ہیں لیکن ادر دین اگری کلچر انکم اب اگری کلچر انکم پہ فیڈل گورنمنٹ ٹیکس نہیں لگا سکتی اس پہ جو ٹیکس لگا سکتی ہے وہ پروینچل گورنمنٹ لگا سکتی ہے اور وہ پنجاب گورنمنٹ میں لگایا ہوا ہے اس کے لیے الہیدہ انکم ٹیکس ہے جو کس کو ڈیل کرتا ہے اسی طرح ٹیکس آن سیلز اینڈ پرچیز آن گوڈڈز ایمپورٹ ایکسپورٹڈ پرڈیوز مینیفیکچرڈ کنزیوم ایکسپٹ سیل ٹیکس آن سرویسز کہ سرویسز پہ جو سیل ٹیکس لگے گا وہ اٹھ پہ فیڈل گورنمنٹ لیجسلیشن نہیں کر سکتی جبکہ سیل ٹیکس آن گوڈڈز جو ہوگا اس کے پر گورنمنٹ لیجسلیشن کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے پاس سیل ٹیکس آن سیل ٹیکس آن نائنٹی نائنٹی ہے وہ فیڈل سبجیکٹ ہے سیل ٹیکس آن سرویسز جو ہیں اس کی ہر صوبے نے اپنے لاؤز بنائے ہوئے ہیں جو کہ ایک افریل ایڈری آس میں لکھا ہوئے کہ تیکس اس میں لکھا ہوئے کہ تیکس پہ ایکس آن کیاپٹیل ویلیو ایسر کیجب آپ اپ سیل ٹیکس آن گوڈ کرتے ہیں تو اس کے پر بھی وجہ ٹیکس آن ایڈی ایڈیشن ہوئی ہے ناوٹ آن ٹیکس آن ایazing موبل پروپرٹیز ایم موبل پروپرٹیز جو ٹیکس بہی کرتے ہیں ہیں جسے registration وغیرہ کی وہ بھی ایک provincial سبجیکٹ ہے وہ بھی پرنس میں ڈیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے دیکھا کہ سیل ٹیکس on services جو سیل ٹیکس on good جو ہے وہ فیڈل سبجیکٹ کا پارٹ ہے جب کہ سیل ٹیکس on services فیڈلیس کا پارٹ نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ہے provincial legislation کری ہوئی ہے جیسے کہ ہمارا پاس ہے بلوچستان سیل ٹیکس ایک services ایک دوزار پندرہ اسلامباد capital territory ٹیکس آن سرویسز آرڈینیس ٹوزارڈ ون سن پروینسیس ٹیکس آن سرویسز ایک ٹوزارڈ ایلیون پنجاب سیل ٹیکس آن سرویسز ایک ٹوزارڈ ٹوزارڈ ویلیس ٹیکس آن سرویسز تھا جس پہ غلطی سے لکھا گیا کہ دوزار تیرہ ان کا ہے یہاں تک آپ کو اگر کوئی کوئی سوالے سے کلیر ایساں مطلب ٹیکس لگتے ہیں کیسے ہیں اس کے پیچھے ہمارے میں ہیں جو power دی ہوئی ہے بارلیمنٹ کو پاور دیوئی ہے وہ دیوئی ہے کونسٹیوشن کونسٹیوشن سے یہ چیزیں ڈرائیو ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کے پاس کوئی انفیٹرڈ پاور نہیں ہے اس کے لیے پارلیمنٹ سے ایک پاس کروانا ہوتا ہے لاؤ پاس کروانا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے پاس یہ ٹیکسز امپوز کر سکتے ہیں ٹیکسز کس لیے پوز ہوتے ہیں فوردہ پبلک بیل فیر اچھا اس کے پاس ہمارے پاس لیجسلیٹو ٹول ہیں جب گورنمنٹ نے ٹیکس لگانا ہے جب پارلیمنٹ نے ٹیکس لگانا ہے تو وہ کیسے ٹیکس لگائے گی اس کے لیے ہمارے پاس ٹول ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ایکٹ ہے آرڈیننس ہے پھر رولزن ریگولیشن ہیں فائنانس ایکٹ ہے نوٹیفکیشن ہیں سرکلرز ہیں سرکلر لیٹرز ہیں لیگل ریسیزن ہیں اپ تا کوٹ ان کے ذریعے ٹیکسیشن کی لیجسلیشن کی جاتی ہے اب جو ایکٹ ہے اس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایکٹ کیا ہوتا ہے ایکٹ کیا ہوتا ہے ایکٹ کیا ہوتا ہے اینیون کیوں بتانا ساہی ہے کہ ایکٹ کیا ہوتا ہے سر پارلیمنٹ سے کوئی لاؤ پاس کوئی بل پاس ہوتا ہے میجیوریٹی پہ ہے تو وہ پھر ایکٹ بن جاتا ہے ایچلی ایکٹ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ نے جو لیجسلیشن کیا جو سٹیٹ بنایا سنے اگر وہ اس کی پارلیمنٹ نے دیئے پارلیمنٹ سیشن ہو تو اس کو کہتے ہیں ایکٹ اور جب پارلیمنٹ سیشن میں نہیں ہوتی اور کوئی کانون بنتا ہے تو صدرک اورڈر سے جاری ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں عردیننس اب جو پارلیمنٹ ہے ہم کو پتا ہے ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ کتنے حوصل پر مشتمل ہیں ہماری پارلیمنٹ جو ہے جس کو ہم جس میں ایک ہوتا ہے لاؤر ہوس ہمارا جو لاؤر ہوس ہے وہ ہے نیشنل اسمبلی اور اپر ہوس ہے سینٹ اپر ہوس ہے ہمارے پاس سینٹ کیا پارلیمنٹ میں یہ تین دونے چیزیں آتی ہیں کوئی اور چیز بھی آتی ہے پارلیمنٹ میں اینیون کوئی ڈیفرنٹ پائنٹ او ڈیو دینا چاہے جی بلکل صحیح کہا جنہوں نے بھی کہا پریزیڈنٹ بلکل بجاہ کہا انہوں نے کہ تینوں چیزیں مل کے پارلیمنٹ بنتی ہیں مجلس اشہ ہو رہا ہو جائے وہ تین چیزوں پر کوئنسس کرتی ہے نمبر ون پریزیڈنٹ اس کے بعد سینٹ اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی ہم پریزیڈنٹ کو بھول گیا تھے کہ پارلیمنٹ میں وہ بھی شامل ہے اس کو بھی ایمیونٹی حاصل ہے اب ہوتا ہے کہ ایک پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ جو انٹروڈیوز کی جاتی ہے لیجسلیشن کے لیے درافٹ کے طور پر اسمبلی میں وہ اس کو کہتے ہیں بل وہ کیا ہوتا ہے بل اگر وہ گورنمنٹ کی طرف سے انٹروڈیوز کر رہا جائے تو اسے کہتے ہیں پبلک بل اور اگر کوئی ادھر دن سنگل میمبر جو ہے وہ انٹروڈیوز کر رہا ہے تو اسے کہتے ہیں اگر بل جو اسمبلی میں انٹروڈیوز رہا جاتے ہیں اس Polish ووٹنق ووٹنگ کی نتیجے میں وہ national assembly سے ہو جاتا ہے پاس اگر نہیں پاس ہوتا ہے تو اس کا آگے کا سفر وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے اگر وہ سینٹ میں بھی وہاں پہ بھی ووٹنگ ہوتی ہے debate ہوتی ہے discussion ہوتی ہیں بعد میں اس میں کوئی amendments کرنا چاہیں تو وہ بھی اس میں amendments ہو جاتی ہیں وہ اسے loڑ ہے اس کو پاس کرنے کے لیے پیچ دیتا ہے کہ آپ اس میں amendment کر کے دوبارہ اس کو ری ٹیبل کریں جب وہاں پہ اسے approval ہو جائے وہاں پہ بھی discussion ہوئی bill پہ discussion ہوئی اور bill جو ہے نا وہ approved ہو گیا تو تب بھی وہ act نہیں بن جاتا unless کہ اسے president کی assent حاصل نہ ہو جا چیز نہ حاصل ہو president کی assent حاصل نہ ہو جب وہ president کی assent حاصل ہو جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ act of the parliament ہے جہاں جہاں لفظ act ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو parliament in session تھی اور وہ parliament کے act کی نتیجے میں وہ law مرجہ وجود میں آیا جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں ordinance ordinance جو ہے وہ promulgate ہوتا ہے by the president when the assembly is not in session when the assembly is not in session جب president اس کو promulgate کرتا ہے تو اس کی بڑی life ہوتی ہے limited سی limited سی اس کی life ہوتے ہیں 120 days اگر یہ 120 days میں دوبارہ اس کو adopt نہیں کیا جاتا تو وہ فردہ 120 days کے لیے دوبارہ extend ہو سکتا ہے اگر وہ 120 days کے بعد اگر اسے assembly adopt نہیں کرتی اگر ordinance کو assembly adopt نہیں کرتی تو وہ اس کی life ختم ہو جاتی ہے اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے ordinance in field نہیں رہتا ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک actor ordinance کے فرق میں واضح ہیں yes اس کے لیے ٹھیک ہے یہ جو actor ordinance بنانے کا law making procedure ایسے کہتے ہیں primary legislation کہ یہ primary legislation اس طرح کی جاتی ہے اس طرح primary legislation کے مقابل میں ایک اور legislation ہوتی ہے اسے کہتے ہیں delegated legislation کہتے ہیں delegated legislation اب یہ تک میں تو لکھا ہوا ہوگا جیسے ہمارے پاس income tax ordinance ہے save tax act ان تولوں میں فرق ہوتا لکھلا کہ ایک کے ساتھ Act کیوں لکھا ہوا اور ایک کے ساتھ ordinance کیوں لکھا ہوا ہے کہ اس کے لیے میں وہ save tax act اس سے لکھا ہوا کیونکہ جی بالکل کیونکہ جب یہ 2001 میں آرڈنیس ہے تو ہمارے ملک میں سمبھیم سیشن نہیں تھی اس وقت جو تھا نو مارشاللہ تھا اور مجھے مشارف کا ٹائم تھا انہیں نے یہ پرامیل گرس کیا تھا اس کے ساتھ ہی میں چتنے اس طرح لیکٹ بن گئے ہیں تو انہیں لوگ میکنگ پاور دی جاتی ہے لوگ میکنگ پاور دی جاتی ہے کہ آپ اس کے اطاعت اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے فردر امپلیمنٹیشن کے لیے رولز اور ریگولیشن بھی بنا سکتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشن بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ ریٹرن فائل کریں گے تو صرف اس نے کہہ دیا کہ آپ ریٹرن فائل کریں اب ریٹرن کس فورمیٹ کیا ہوگا وہ کہاں ٹسٹائٹ ہے وہ رولز میں دیفائن ہوا ہے وہ کہاں دیفائن ہوا ہے رولز میں دیفائن ہوا ہے اس میں آگے بتایا ہوا ہے کہ جو ریٹرن ہیں وہ کیسے فائل کیا جائیں گے کسی طرح سیل ٹیکس ایکس کے ریٹرن میں وہ ہر مہینے ہوتے فائل ہوتے ہیں آپ کو پتا ہی پتا ہی ہوگا ہوفولی وہ اس کا فورمیٹ کیسے دیا گیا ہے وہ بھی اس کے رولز میں دیا گیا ہوئے یہ جو رولز ہوتے ہیں یہ سپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکٹور آرڈیننس کو ان کی آگے جو ہے وہ سر رہی ہوتی ہے ایمپلیمنٹیشن اسی میں آگے وہ اس کو فردر سپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پریکٹیکلی ان کو پرسیجلر اسپیکٹ میں ان کو کیسے ایمپلیمنٹ کرنا ہے جیسے آپ نے آپ میں سے لاکھ سٹوڈنٹس ہیں کچھ جنہوں نے لاؤ کر رہا ہو جی سر جی بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ دو طرح کی لاؤ کی دو طرح کی گلاسکیشن ہوتی ہے اور ایک بات ایک کو کہتے ہیں سپسٹانٹو لیجسلیشن اور دوسرے کو کہتے ہیں پرسیجل لیجسلیشن تو یہ جو ہمارے ایکٹ اور آڈیننسز جانا یہ جو ہیں مہر پاس سپسٹانٹو لیجسلیشن سپسٹانٹو لاؤز ہیں جیعنی یہ رائٹس اور ڈیوٹیز بتاتے ہیں کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کام کرنا اور آگے یہ کام کیسے کرنا ہے اس کے لئے کونسا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا وہ جو لاؤز ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں پرسیجل لیجسلیشن اور تھی پرسیجل لیجسلیشن ہے جو مرپس روز کی پار میں اویلیبل ہے یہ کیا ہے مرپس پرسیجل لاؤز یہ کیا ہے مرپس پرسیجل لاؤز یہ ہم نے دو یہاں سے نا دو چیزیں پڑھ لی ایکٹ آرڈیننسز میں کیا فرق ہوتا ہے روز اور ریگلیشن میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ انہی کو آگے انہی کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ پروملگیٹ کیا جاتے ہیں اب تیسری جو مرپس لیجسلیٹر ٹول ہے اس کو کیا کہتے ہیں فائنانس ایٹ کیا کہتے ہیں فائنانس ایٹ یہ ہر سال یہ ہر سال جب اسمبلی میں بجٹ پاس ہوتا ہے تو وہ کس کے اترو پاس ہوتا ہے فائنانس ایٹ کہتا ہے اور یہ ہر سال جو ہے نا اپنا بجٹ دیتی ہے گورنمنٹ اس میں اور اس کو پارلیمنٹ سے اپروف کرائے جاتا ہے پارلیمنٹ سے اپروف کروایا جاتا ہے اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں گی یہ جو نا فائنانس بیل جو ہوتا ہے نا اس کے جو بل پہلے انٹروڈیوز کریا جاتا ہے اسے کہتے ہیں منی بل جو کہ صرف اور صرف گورنمنٹ بینچز جنہیں ٹریری بینچز کہتے ہیں صرف اور صرف وہ ہی انٹروڈیوز کر سکتے ہیں اپوزیشن اس کو فائنانس ایٹ کو انٹروڈیوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور اس کی بھی اپرووز کا جو نا لاؤ میکنگ کا پروسیجر وہی ہے جو ہم نے ایکٹ کیس میں دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں ٹیبل ہوگا اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد یہ چلا جائے گا سینٹ کے پاس سینٹ میں بھی اس کے سینٹ سے پاس ہونے کے بعد یہ چلا جائے گا پریزیڈن کے پاس پریزیڈن جب اس کے سینٹ کر دے گا اسینٹ دے دے گا تو یہ پھر ایکٹ بن جائے گا اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو نا فینانس ایکٹ فینانس ایکٹ صرف نیشنل اسمبلی سے ہی ٹیبل ہو سکتا ہے سینٹ خود سے جو ہے فینانس ایکٹ ٹیبل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے فینانس ایکٹ کو پاس کرانا گورنمنٹ کے لیے نا دو اور ڈائی سچیشنز ہوتی ہیں فینانس ایکٹ گورنمنٹ نیشنل اسمبلی میں ٹیبل کرتی اور اس کو پاس نہیں کروا سکتی تو اس کو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنے کونفیڈنس آف دا ہاؤس ہو دیا ہے لہٰذا وہ ختم ہو جاتی ہے گورنمنٹ تحلیل ہو جاتی ہے گورنمنٹ اپنا وجود ختم رکھتی ہے پھر پارلیمنٹ کو اپنے سے دوبارہ پرائم منسٹر چوز کرنا ہوتا ہے ہر سال جو ہے اس پہ سینٹ میں جاتا ہے سینٹ کے بعد پرائیزنٹ سینٹ ہوتا ہے تو یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی یوشلی ڈیٹ ہوتی ہے تو فرس جولائی سے یہ لاغو ہو جاتا ہے اور یہ اگلا سال شروع ہونے سے پہلے ہی پارلیمنٹ سے پاس کروا لیا جاتا ہے اوکے اب تو کوئی کوئیسن کلیر ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا جو لیجس لیٹو ٹول داتا ہے اس میں نوٹکیشن سرکولر اور سرکولر لیٹرز اب ان کی طرف دیکھتے ہیں اب یہ نوٹکیشن اور سرکولر جو آنا یہ سرکولر اس کے لئے سٹینڈ کرتا ہے نہیں بلد کسی کو ایسارو کا ایپریبییشن معلوم ہے سٹیچویٹری ریگولیٹری آرڈر بلکل کھیک سٹیچویٹری ریگولیٹری آرڈر بلکل کھیک یہ ایک سبارڈنیٹ لیجسلیشن ہوتی ہے جیسے کہ پارلیمنٹ نے بجٹ پاس کر دی یہ انکم ٹیکس آرڈریننس وہ کر دیا پاس کر دیا اور اس کے تحت ایک ایپری آر باڈی بنا دی رولز کے تحت اور ایپری آر کا ایک الہیدہ لاؤ ہے جس کے تحت ایپری آر کی باڈی بنی ہے دوزار ساتھ کا جو کہ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے اب اس میں نا انکم ٹیکس لو میں اس کو پاور دی جاتی ہے فردر لو میکنگ یعنی ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے فردر سبارڈنیٹ لیجسلیشن کی طرف پارلیمنٹ سے کہ وہ اگر چاہے تو اپنی ضرورت کے مطابق اس میں فردر لو میکنگ کر سکتی ہے فردر لو میکنگ کر سکتی ہے جیسے ہمارے پاس ہمارا جو ریگولیٹر ہے وہ کہ ٹیکس کے حوالے سے فردر کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ اپنے لاؤز کو ریگولیٹ کر سکتی ہے اس کے لاؤ میکنگ پاور دی جاتی ہے جس کے پاس انکم ٹیکس آرڈنیس مجود ہے جس میں کہاں لکھا ہوں کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جیسے کمپنی ایک میں لکھا ہوتا ہے اس طرح میں لکھا ہوتا ہے جو نوٹیفائی ہوتا ہے تو نوٹیفکیشن کرتا ہے وہ فبی آر جو ہے نا کسی سیکشن کے دائب کر رہا ہوتا ہے وہ سیکشن ہے کہ یہ نوٹیفائی کرے گا جیسے بہت سارے ایسا روز آتے رہتے ہیں اور یہ نوٹیفکیشن کی خاص بات یہ ہوتی کہ آفیشل گزر میں پبلک پبلش ہوتا ہے آفیشل گزر میں یہ نوٹیفکیشن جو ہوتا ہے یہ پبلش ہوتا ہے جیسے جیسے پارلیمنٹ سے قانون بنتے ہیں تو ان کے پاس یہ بعد میں چلے جاتے ہیں پرنٹنگ پرس پرنٹنگ پرس ایک منٹ ٹھول کیجئے سوری اچھا یہ پرنٹنگ پرس میں بنتی ہے اس میں پبلش کیا جاتا اور اس کی پرائس رکھی جاتی ہے کہ آپ اس کی کوپی لے سکتے گزر کوپی بہت گزر کوپی جو ہوتی ہے وہ اس کی ویب سائٹ پر پبلش بھی کر گزر گزر کوپی کی پبلش بھی کر دیتا ہے اور یہ جو نوٹیفکیشن ہوتے ہیں یہ تیکس پیر پہ بھی اور تیکس آفیشل پہ بھی بائنڈنگ ہوتے ہیں ان کی ازورٹی جو ہوتی ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے جو اس میں کہا گیا ہوتا ہے ان کے لیے لازمی ہوتا ہے بو تیکس پیر ایکس آفیشل ایک ایک سرو کے تحرے کیے جاتے ہیں 237 و 2001 اور یہ سرو جو ہوتے وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں کس پہ ٹیکس آفیشل پہ بھی اور ٹیکس پہ بھی بھ بھ اب ہم چلتے ہیں سرکولر کی طرف اچھا اسی طرح نا ایپی آر جو بلاؤ آردنیس آتا نا اس میں بگوٹی ہو چاکتی ہے کیونکہ جب بھی بنتا ہے نا وہ کسی سنیریو کو دیکھ بنتا ہے لیکن لاؤ جو ہے نا وہ سٹیٹک نہیں رہ سکتے کیونکہ جب جن چیزوں کو جی ریگولیٹ کرتے ہو تو ان میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں جب ان میں نا کوئی چیز نئی چیز اس کے سامنی آتی تو اس کی انٹرپیٹیشن ریوائر ہوتی ہے اس کی انٹرپیٹیشن ریوائر لیتی ہے اپی آر جو ہے اس کے پاس پاور ہے کہ اس کو اس تر انٹرپیٹ کرے تاکہ اس کی انٹرپیٹیشن بہتر ہو سکے کس کی ٹیکس پیر کی اور ٹیکس آفیشل کی انٹرپیشن اس نئے لاؤ سے بہتر ہو سکے ٹیکس لاؤ میں چینجز کیسے آتی ہیں اینی ون سیل ایسا ایسا رو اور اس سے پہلے فیننس بل فیننس بل فیننس ایک جب وہ پاس ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک جب اس میں چینجز آتی ہیں تو اپنے ٹیکس کو بتاتے کہ یہ دیکھیں لاو میں یہ نہیں چینجز آوی ہیں آپ نے ان کو اب اس طرح عمل درامت کرنے ہے تاکہ ان کی ایڈمیسٹیشن میں کنسیسٹنسی رہی اپنی ایڈمیسٹیشن کی کنسیسٹنسی تو ٹھیک ہے لیکن ساتھ آفیسرز کی اور ٹیکس بیر کی گائیڈنس بھی ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کیسے کام کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر کیسے کام کرنا ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ آئی ٹی پہ آ رہی تھی فورا وہ جب اس کو ڈیکلیئر کرتے تھے میں تو انہوں نے کہا تھا کہ پائینیر وغیرہ جب پائیمنٹ شرطیب ہوتی تھی اس کو بعد میں انہوں نے کہا یہ شیڈیول بینک آنی چاہیے نا سکیجول فینیمیسٹیوشن کے آنی چاہیے تو اس سکیجول بینک کی دیفینیشن میں یہ ادارے فال نہیں کرتے اس کی اوپر بات دینا ہائی کوٹ میں بھی کیس گیا ہائی کوٹ میں کیس ہونے کے بعد یہ اگست دو زیادر میں کل انیس کی بات ہے اس کے اوپر پھر انہوں نے ایکسپینیشن دی تھی اثر انہوں نے کہ گورنمنٹ نے کہا اس کو اس کو پر پوزب کیا جیسے ریمیٹنسز کے آنے میں آسانی ہو نہ کہ کوئی رکاوٹ ہو اس کے لیے انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا تھا 31 اگست کا ہے اس میں بتایا ہوا تھا کہ اس کے ذری بھی پیمنٹ آرہی ہے تو آرہی ہیں تو اس کو قرار دیا گیا تھا بینکنگ چینل وہ جو سرکولر تھا وہ بائنڈنگ تھا کن کے لیے ایکس آفیشل کے لیے ناکہ ٹیکس کے لیے ناکہ ٹیکس کے لیے اب یہ جو سرکولر جاری ہوتا ہے دو سو چھے سیکشن کے تاہی تو آفیشل تاہی آرہی دو ہزار ایک کے تاہی ٹیک ہے ای تھا یہ تھا سرکولر اور یہ کس طرح آپ نے ایک سنی ہوگی ایک ہوتی ہے سرکولر لیٹر کونسی ٹرم ہوتی ہے سرکولر کے ساتھ ایک اور ٹرم ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہے سرکولر لیٹر لیٹر ان دونوں میں کسی کو فرق معلوم ہے ای ای میرے خیال میں شاید سرکولر کو اور کلیریفیکیشن ہوتی شاید یہ دیکھیں سرکولر چونہ ایک سپیسیفک کلیریفیکیشن ہوتی ہے بیار کی ایک پیسیفک کلیریفیکیشن ہوتی ہے جو کہ کسی کی 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 جاتی ہے اس کی کی ہمارے پاس کی آتی ہے ایک سپیسیفک کی آجاتی ہے بیار کی درخ سے اور وہ صرف صرف ٹیکس پیئر بھی کے اوپر بائننگ ہوتی ہے ٹیکس آفیشل کے لیے بائننگ ہوتی ہے ٹیکس آفیشل کے لیے بائننگ ہوتی ہے نہ کے ٹیکس پیئر کے لیے بائننگ ہوتی وہ چاہیں تو ان کے ساتھ اگری کر لیں چاہے تو اگری کر لیں یہ ایک سپیسیفک روکیسٹ دی جاتی ہے بیار کو کسی کیوری کے لیے کسی مسئلے کو لے کے نا اس کے نتیجے میں بیار جو نے اس کو کلیریفائر کرتا ہے اس کو کرتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ پی فن ریجسٹر کرائے ہیں پی فن کی اگزیمشن کلیم کی ہے ایسی 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 چلیں میں بتا ریتا ہوں بنتا ہے تو ان کا ایک سیپریٹ تیس بنتا ہے کیا بنتا ہے سیپریٹ تیس بنتا ہے تیس 18 ایٹی ٹو کے تیس جو کہ 2020 میں ریپیل ہو گیا تھا 2020 میں سارے ریپیل ہو گیا تھا اور اس کے بعد آپ کو آئے ریجسٹر کروائیں جو تھے جب ایپی آر کے پاس اپنے کیس کے گئے ہماری انکم کو ایگزیم کرا دیا جائے ہمیں ایپی آر نے کہا دیکھیں آپ کا تو ایزیسٹنس ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے آپ کو ریجسٹر نہیں کرایا اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کرایا تو اس کے اوپر آپ کا تو وجود ہی نہیں آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کرا کے ہیں جب وہ ریجسٹر کرانے وہاں پہ سرکولر لیٹر ایشو کیا تھا جب جب کے پی ایم جی نے اس کے ساتھ اس کے اوپر کیوری ریلز کری اس نے ایک کیوری ریز کری کہ آپ ہمیں اس پہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہتے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے اپنے 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 ریسپیکٹی ریجسٹر ہو کے پھر ہمارے پاس آئیں exemptions کے لیے اس کے پاس پھر آئیں exemptions کے لیے تو یہ انہوں نے کیا جاری کیا تھا سرکولر یا سرکولر لیٹر سرکولر لیٹر تی سپیسی ویڈر اوپر اور جبکہ نوٹ بیننگ تھی ویڈر کے اوپر اور یہ بھی کس سیکشن کے تیار جاری ایشو ہوتی ہے دو کھے کے تیار جو سرکولر سرکولر تو مل جاتے جبکہ سرکولر لیٹر جو نو ویڈر کی ویڈر نہیں ہوتے یہ کہا ملتے ہیں اس کا میں آگے سل کے بتاتا ہوں ہو کہ یہاں تک یہ سر اسی طرح ہوتی ہے ایڈوانس رولین کہ ایک فورن کمپنی جو ہے وہ پاکستان میں آتی ہے آنا چاہتی اور آکے جو ہے نا وہ اپنا بزنس کرنا چاہتی ہے لیکن وہ پاکستان کے ٹیکس کے نظام سے کچھ زیادہ مطمن نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جان چاہتی ہوں کہ میرے اوپر کتنا ٹیکس لگے گا لیکن ابھی وہ پاکستان میں آکے investment نہیں کری پاکستان میں آکے investment نہیں کری ایسی صورت میں ایسی non resident taxpayers پیار جو کہ پاکستان میں آکے business کرنا چاہتے ہیں لیکن اب وہ کسی کے اوپر انہیں کوئی quri ہے اور کوئی اپنے clarification چاہتے ہیں تو ہمیں ایک written application دے سکتے ہیں کون لوگ کون لوگ application دے سکتے ہیں foreign company non resident taxpayers ہوں گے اپنے آپ کو ایک application دے سکتے ہیں یہ بتائیں کہ ہمارے tax law کی implications ہوں گی اور جہاں ہم یہ transactions کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر ہماری tax کی کی implications ہوں گی تو اپنا stance بتاتے ہیں کہ tax law پہ ہمارے اوپر کیا implications آئیں گی اس کا نا پوری ڈیٹیل transactions کی دیتے ہیں پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں اس transaction میں ہمارے پر کتنے پیسے foreign remittances میں آئیں گے دیکھیں جب بھی اس طرح foreign investments آتی ہیں تو بیار والی companies ہوتی ہیں بغیار دیکھ investment نہیں کر سکتی اس کے پیچھے پوری اپنا stance لیتے ہیں کہ آپ کا اس پہ کیا stance ہے ساری details ان کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے اور اس کے اوپر دیتا ہے جو آپ تک آپ نے مجھے چیزیں disclose کی ہیں اس کو اگر میں tax laws کے مذابق دیکھوں اس کے اوپر یہ جو ہے اس کے legal consequences tax کے حوالے سے یہ ہوں گے کیا ہوں گے legal consequences tax کے حوالے سے ہوں گے اب وہ جو ایک particular time پہ اپنی میں دی وہ ایک particular time پہ ہوگی وہ ایک particular time پہ ہوگی اب کمپنی نے investment نہیں کری کمپنی کو consider کرتی ہیں اور پھر اپنی decision میں کوئی planning میں فیزی بیلٹی میں کوئی changes لے کے آتی ہیں وہ change ہوتا آتی ہیں جب انہیں نے اس theory مانگی اس وقت جو law تھا اور اس وقت کے جو facts سے بعد کے اوپر بعد میں اگر جو ہے وہ جو foreign company ہے وہ اپنا کوئی business model میں change لیا ہے یا اپنا کوئی نئی change آتی یا کوئی اپنا کوئی نئی چیز لے کے ہے نئی transactions کرنا چاہے اور اس میں تب بھی وہ جو ہے advance ruling applicable نہیں رہے گی جب جبکہ tech سپیئر جو ہیں اس کی foreign company کی studies میں کوئی changes آتی جنی جس کے اوپر opinion دی تھی وہ facts میں کوئی change گئے تھے وہ کیا تھے اگر ان دونوں چیزوں میں کوئی change آ جاتا ہے تو advance ruling effect effective نہیں ہوتی کب نہیں ہوتی effective chan ہو لیا اس کے لئے پھر اس کے حالی ورکی خراب ہو گئی مرلہ ایک question ہے یہ working تو change ہو جاتی ہے working law آنے سے change ہو جائے گی law کو incorporate کرنا ہے law نے تو working business model کو دیکھ نہیں آپ conduct کرنا نا law نے تو اپنے circumstances کے مطابق اپنی country requirement مطابق اس نے change ہونا ہے اپنے modification کے حوا سے اپنے resident taxpayer نے وہ کہتا کہ آج میں transactions کرنے جا رہا تو اس کے اوپر law کیا کہتا مجھے آج کا law کے مطابق وہ کہتا ہے جو law prevail کر رہا ہے اس کے مطابق اپنے advance ruling دے دیتا ہے اور بعد اگر جہاں اس کے اوپر کوئی effect change ہو جہاں دونوں صورتے میں وہ advance ruling intact نہیں رہتی اب یہ جو ہوتی non residents ہوتے ہیں تو usually جو countries ہوتے ہیں وہ foreign direct investments ہوتی ہیں facilitate کرتے investment اور جب جا کے کہیں پہ industry لگانا یا کسی کمپنی میں آگے share purchase کرنا اس کو کیا کہتے ہیں foreign direct investments Okay Yes Sir Got your point اچھا اب ہمارا جو تھا اس کے بعد legislative tool تھا وہ تھا decisions of the court اب پاکستان میں کتنی courts ہیں پاکستان میں کتنی courts courts پاکستان میں تین levels کی courts ہوتی ہیں تین court ہے دو higher اور ایک lower ہے higher بھی ایک ہے اور superior ایک superior ہے higher courts ہیں اور 30 سب supported courts ہیں lower judiciary جسے اور پشاور پشاور ایک کو کہتے ہیں پشاور high court ایک کہتے بلوچستان high court پھر دنسند high court ہے اور چوتھی lahore high court ہے اور پانچمی جو ہیں اسلامباد high court ہیں اب یہ ہمارا country ہے یہ سوبوں پر مجتمل ہے چار اس کے سوبے ہیں اور ایک اس کے capital territory ہے اسلامباد capital territory پھر ان کی اپنی اپنی jurisdictions ہیں چاروں high court کی کیا ہیں اپنی jurisdictions ہیں اور ہر high court کی نیچے جو ایک subordinate bench ہے ملدان bench اور تیسرا جو بھاول پور bench اور چوتھی جو ہے اس کی principal seat جو لہور میں ساری high court کی جو principal seat میں ہی لوکیٹ کر رہی ہے سر ایک سر پھر یہ گلگل بلدستان فاتح اور یہ کس جو جیس میں آتے ہیں یہ پھر اسلامباد کی بلدی سنائیں سمجھتے ہیں مطلب اس کا constitutional status ابھی اس طرح نہیں ہے صبح کا درجہ تو دیا ہو ہے لیکن ہماری جو وہاں پہ جو high courts ہیں ہمارے چاروں میں نہیں کرتے ہمارے constitution کے مطابق ہیں administratively province کا درجہ رکھتے ہیں لیکن constitution لی ابھی ان یہ ہمارے پاس چار high courts ہیں اور اس کے اوپر ایک supreme court ہے اسلامباد میں بیٹھتی ہے اس کے principal seat اسلامباد میں اور ہر صوبہ میں اس کی ایک registry ہے جہاں چار صوبہ ہیں چار صوبہ کے capital میں ہر ایک کی registry ہے ہر ایک کی registry ہے آپ نے یہ سپریم court کی hearing جو چل رہی تھی اس میں جو 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 لائر تھے وہ سپریم court میں اسلامباد میں نہیں تھے تو وہ نے کہا تھے کہ آپ ویڈیو لنک کے تھو وہاں پر participate کر سکتے ہیں جیسے کہ اس hearing میں بیریسٹر سلاو دین ایمن سا م نے سین سے پار ٹ کیا تھا تو ویڈیو لنک کے طریقے تھی کیا تھی سپریم court کی ریجسٹری ہوتی ہے جہاں پہ سپریم court کے ججز جاتے ہیں اور وہاں پہ ججز کی وہاں پہ روٹیشن ہوتی اور وہاں پہ جا کے وہ سبھے سے جو لیٹیڈ کیسز ہوتے ہیں نا فائل کے وہاں پہ سنتے ٹھیک ہے یہ hierarchy of the court تو آپ کو پتہ ہی ہوگا میں آپ کو لے کے جانا چاہتا تھا کہ یہ بائنڈنگ ہوتا ہے لو اور پور کے اوپر اس کے اوپر مجھے دیجئے میں سکرین شیئر کر لوں یہ آپ کو سکرین شیئر ہوئی کانس پاکستان کی ای opening ایک 97 اور ایک 101 یہ میں آپ کو دکھا رہا 189 یہ دیکھے لئے 189 reform decidf pan ۔ رھ Witcher decision of Supreme Court binding on Other ports bacteria sowie Miller 2016 اور ایک ہے ٹو زیرو ون اب ہم پڑھتے ہیں ون اٹی نائن پہلے ون اٹی نائن آرٹیکل of the constitution کہتا ہے کہ any decisions of the supreme court any decisions of the supreme court shall to the extent that it decides a question of law to the extent that it decides a question of law or is based upon or annunciates a principle of law کیا چیز سب سے زیادہ emphasis میں کر رہا ہوں کہ annunciates a principle of law be binding on all other courts in پاکستان بی بائنڈنگ on all other courts in پاکستان اب سپریم کورٹ کی ڈیسیزن جو ہیں وہ بائنڈنگ ہے کس کے اوپر ہائی کورٹ کے اوپر بھی اور سبارڈینٹ کورٹ کے اوپر بھی اوکے لیکن اس دیسیزن کی بائنڈنگ فورس کے لیے کیا چیز ہونا چاہیے دو چیزیں کہ وہ اس میں ایک تو question of law ڈیسائیڈ ہو رہا ہو یا وہ کوئی ایک principle of law جو ہے نا وہ annunciate ہو رہا ہو کیا چیز کہ annunciate کر رہی ہو principle of law یا question of law ڈیسائیڈ کر رہی ہو یہ دو چیزوں کے لیے اب سیزن آئے گا ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا تو وہ بائنڈنگ ہوگا ہائی کورٹ کے لیے اور سبارڈینٹ کورٹ کے لیے اب ہے two zero one اب یہ آرٹیکل جو آرٹیکل ہے وہ کس کو رفر کر رہا ہے آرٹیکل 189 کو جو کہ ہم نے پہلے پڑھا subject to article 189 any decisions of a high court shall to the extent that it decides a question of law or is based upon or annunciates a principle of law be binding on all courts subordinate to it so Essa Boboard to it جنہوں نے law پڑھا ہو گا پرنسی پل پڑھا ہو گا principle of president کیا پڑھا ہو گا principle of precedent اس کو کیا کہتے ہیں جانے حرفیام میں کیا کہتے ہیں کہ اتارٹیز دے دیں یا ججمنٹ دے دیں یہ جو پرنسیپل پریسیڈنٹ ہے پریسیڈنٹ کہتے ہیں کہ ہر کورٹ کے دسیجن لوگ پریسیڈنٹ کے بائنڈنگوں کا اس کے آگے دو چیز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ریشو دیسیڈنڈی ریشو دیسیڈنڈی کیا مطلب تب کہ اس ججمنٹ کا وہ پارٹ جو کہ بائنڈنگ ہے اس کا وہ پارٹ جو کہ بائنڈنگ ہے وہ بائنڈنگ کب ہوگا جب وہ انانشیٹ کر رہا ہوگا پرنسیپل آف لاؤ اور اس کا دوسرا پارٹ ہوتا ہے ابیٹر ڈکٹا یعنی کہ جج نے کوئی چیز ڈکٹیٹ کر رہی ہے لیکن وہ ججمنٹ کا ججمنٹ کا تو حصہ ہے لیکن اس کی بائنڈنگ فورس نہیں ہے بائنڈنگ فورس کس کی ہوتی ہے آثورٹی میں ججبا ہائی کوٹ کا ڈسیزن آتی اس میں بائنڈنگ فورس کس چیز کی ہوتی ہے سپریم کوٹ سپریم کوٹ نے تو ڈسیزن دیا لیکن اس کے ڈسیزن میں کس چیز کس چیز کی بائنڈنگ فورس ہوتی ہے پوائنٹ آف لا بلکل کہ جب اس نے ایک انانشیئیٹ کیا ہو ایک پرنسیپل آف لاو انوشیٹ کیا ہو کیا کیا ہو ایک انوشیٹ کیا ہو ایک پرنسیپل آف لاو تب اس کی بائننگ فورس ہوتی ہے اب میں آتا ہوں اپنی پرانی سکرین کے اوپر اچھا سر اس کو ذرا آپ دوبارہ ریوائز کرائی گے پریز دوبارہ ریپیٹ کرائیں نہیں سر دیکھیں ہمارے ملک میں ایک hierarchy of courts ہے سب سے اوپر سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کے نیچے ہائی کورٹ کے نیچے سبورڈینٹ کورٹ ہیں اب سپریم کورٹ کا decision ہوتا ہے وہ بائننگ ہوتا ہے کس کے اوپر ہائی کورٹ کے اوپر اور ہائی کورٹ کے decision بائننگ ہوتا ہے اس کے سبورڈینٹ کورٹ کے اوپر جب ایک اوپر decision دیتی ہے اس میں اس کی ججمنٹ کے ایک فارمیٹ ہوتا ہے فارمیٹ میں کچھ points of law discuss کیا جاتے ہیں کچھ facts discuss کیا جاتے ہیں تو جو legal principle ہے principle of president president کے مضال ہائی کورٹ کا decision lower courts کے اوپر binding ہے ہائی کورٹ کا decision lower courts کے اوپر binding ہے تو decisions کے نا دو ہوتے ہیں اس حوالے سے parts ایک کو کہتے ہیں obitter dicta دوسرے کو کہتے ہیں ratio decedent ratio decedent کا مضالب کہ reasons for the decision کیا ہے جس میں ایک کوٹ نے ایک decision لیا اس decision کے بیچے reasons کیا تھیں یعنی ratio decedent کا مضالب کے reasons for the decisions کیا ہے وہ جو reasons for the decisions ہوتی ہیں جس میں کوٹ نے نیا principle of law enunciate کیا وہ binding ہوتا ہے وہ چیز judgment کا وہ portion کیا ہوتا ہے binding ہوتا ہے کس کے اوپر تمام کوٹ کے اوپر کس کے اوپر تمام کوٹ کے اوپر سپریم کوٹ کا decision کس پہ binding ہے آئی کوٹ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے shall be binding on all کوٹ in پاکستان on all کوٹ in پاکستان اور جبکہ ہائی کوٹ میں کیا ہوتا ہے ہائی کوٹ کے decision بائن کس پہ ہوتا ہے سبارڈینیٹ سبارڈینیٹ کوٹ سبارڈینیٹ کوٹ کمپرائز سبارڈینیٹ کوٹ کے کون 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 سبارڈینیٹ ہر صوبہ کے آگے زلے ہوتے ہیں زلے میں جو عدالتیں کام کر رہی ہوتی ہیں جس سبارڈینیٹ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں سبارڈینیٹ کوٹ کہتے ہونے ان کو کیا کہتے ہیں سبارڈینیٹ کوٹ ان کے ڈیسیزن بائننگ ہوتے ہیں یہ تو تھا ایک جنرل اب ہم آتے ہیں اپنے واپس انکرم دیکس کی طرف انکرم دیکس میں ہمارے پاس ایک حرار کی ہوتی ہے سبارڈینیٹ ہائی کوٹ ہائی کوٹ ہائی کوٹ ساتھ ہوتا ہے اور اس کے نیچے کو ہوتا ہے کمیشنر اپیل ہوتا ہے تو جب ہمارا جون اکرم کسی فیکسے مطمن نہیں اگر مطمن نہیں کسی ٹیس آفیس اپیل فائل کر آپ کی آواز کو بہتا دا آپ کی آواز لو آری بہت ساتھ بہت آرست جی اب آواز ٹھیک آرہی جی آپ ساتھ ہے ہمارے پاس چار طرح ہوتی ہیں سب سے ہمارے جو فیل آفیس ہوتے ہیں جن میں ریونیو آفیس ہوتے ہیں جو کہ جو کرتے ہیں اشتر نیتیجے دیسیزن که اگر ہم اس دیسیزن سی آفیس ریونیو اور اس کے بات جو ہے اپیلیو ریونیو اور اس کے اوپر ہوتی ہے آئی آئی گوڑ کی اوپر ہوتی ہے سپریم پور یہ حراری ٹھیک ہے انڈرسٹین ایسی بلکل دی ٹھیک اوکے ٹھیک اے اب اسی طرح جو اپلیٹ tribunal کے ڈیسیزنز ہوتے ہیں نا وہ بینڈگ ہوتے ہیں کس کے کس کے اوپر جو سر ارکی میں اس کے سب آرڈین ایٹس ہیں یعنی اپلیٹ tribunal کے ڈیسیزنز ہوتے ہیں وہ بینڈگ ہوتے ہیں کمیشنر اپیل کے اوپر اور کب جب وہ فائنیلیٹی اٹین کر لیں یہ میں فائنیلیٹی کا کنسے پر بھی بتاتا ہوں اسی طرح ہائی کورٹ کی ڈیسیزنز ہوتے ہیں وہ اپلیٹ tribunal اور ریبینیو اپیلز کمیشنر اپیلز کے اوپر بھی بائنڈگ ہوتے ہیں اور ہائی سپریم کورٹ کی ڈیسیزن تو آپ کو پتہ ہے ابھی میں نے بتایا کہ وہ ہائی کورٹ کے اوپر بائنڈگ ہوتے ہیں میرا ایک question ہے اس پر اگر آپ کو یاد ہوگا بھی just recently last year 7E کا جو نا وہ آیا ہے implementation اور 7E میں پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے پاس جتنی بھی ہائی کورٹس جو بھی ڈیسیشن دیتی تھی وہ ہیسی بھی پروینس کے اوپر جو نا ٹریکس پیئر کے اوپر جو نا وہ implement ہو جاتی تھی لیکن اب یہ 7E کا جو آیا ہے decision ڈیفرنٹ ہائی کورٹس کے ڈیفرنٹ ڈیسیشن ہے تو وہ اس پہ انہیں نے clarification بتائیے کہ جو ہے جو سندھ کے جو ہے اگر سندھ ہائی کورٹس نے decision ڈیسیشن دیا 7E کے against یعنی کے in favor of against the taxpayer actually جن پہ ہی فال کرے گا بنسبت کے پنجاب یا اور اور پاکستان اچھلی ایسی طریقہ ہوتا ہے کہ جب یہ decisions ہو نا binding abortion کی تب ہوتی ہے جب یہ finality attain کر لیں جب ایک decision ہوا اس میں ایک فیصلہ ہوا اگر اس فیصلے کے خلاف appeal نہیں فائل کی within a due time due time آپ نے اسے higher forum پہ جا کے challenge نہیں کیا وہ جب اس کا time lapse ہو جاتا ہے نا فائلنگ کا time حضر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی finality attain کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے وہ finality attain کر لیتا ہے اسی طرح جو ہے نا high court کے decision اگر supreme court میں challenge ہو جاتا ہے تو وہ final نہیں ہوتا field میں good down نہیں ہوتا unless کہ وہ finality attain لنگ کرلے supreme court کے decision کے ندیجے میں supreme court کی اس طرح decisions آتے ہیں نا supreme court کے high courts کے decisions آتے ہیں ان کے high court اور supreme court کے آگے بنے ہوتے ہیں benches کیا بنے ہوتے ہیں benches ایک ہوتا ہے single benches جس میں ایک judge پہ مشتمل ہوتا ہے وہ ہی judge case کی heading کر رہا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے db جیسے کہتے ہیں divisional bench کیا کہتے ہیں divisional bench جس میں دو judge جو ہیں اس case کو سن رہے ہوتے ہیں اسی طرح ایک ہوتا ہے larger bench جس میں کوئی odd number میں judges بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں جیسے three member ہو گیا five member ہو گیا three member یا five member اور اگر full court سن رہی ہو تو اسے کہتے ہیں full court bench full bench اگر سارے judges ایک case کو سن رہے ہیں جسے کیا کہیں گے full bench جب ان کے decisions آتے ہیں تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جو larger bench ہوتا ہے اس کا decision lower court پہ binding ہوتا ہے lower bench پہ binding ہوتا ہے یعنی سے ایک full court کا decision binding ہوگا کس پہ division bench کے اوپر اور division bench کا case binding ہوگا کس کے اوپر single bench کے اوپر یہ بھی ایک within the court جو انہیں خرہتی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے within the court بھی ایک خرہتی ہوتی ہے اس کو بھی follow کیا جاتا ہے اب جو انہیں ایک point پہ اگر دو decisions آجیں مطلب ایک point point of law پہ ایک synth high court کا view ہے اور ایک lahore high court کا view ہے لیکن یہ supreme court میں دونوں view challenge نہیں ہوئے اس میں جو first in time جو ہے نا later in time جو نا وہ prevail کرے گا کون prevail کرے گا later in جنہی جو ابھی field میں ہے نا وہ prevail کرے گا اچھا اب اس میں نا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو decisions of the courts ہوتے ہیں نا یہ publish ہوتے ہیں مختلف journals میں میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان decisions کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے نا اسے تھوڑا سا time دی جائے گا میں آگے سل کے بتا رہا ہوں یہ screen آپ کو نظر آ رہی ہے جی بالکل اس میں نا یہ جو آپ نے ان کو کہتے ہیں law reports چاہتے ہیں law reports بہتا ہے یہ کہ چلے میں آپ کو explain کر دیتا ہوں یہ آپ کے پر presentation آئے گی تو اس میں آپ کو صحیح نظر آ جائے گی ہوتا یہ کہ جتنے supreme court کی decisions آتے ہیں نا ان کی ہوتی ہے یہ publish ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں publish ہوتے ہیں کس میں law journals میں جو آپ کے سامنے جو books ہیں نا ان کو کہتے ہیں law journals کیا کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو جی law journals law journals کہتے ہیں جو law reports کہتے ہیں یہ قدار ہے all paxton legal decision جیسے پی آل ڈی حرفیام میں کہتے ہیں all paxton legal decision تو یہ جو ہے نا پانچ چھے طرح چھے سات طرح یہ جو ہے نا یہ judgment law journals ہر مہینے شائع کرتا ہے ہر مہینے یہ شائع کرتا ہے ان کا ہر مہینے ایک copy آتی ہے آپ courts کی library میں جو آپ آنا جانا ہوگا ان کو تو اب بلکل بہتر idea ہوگا یہ جو ہے نا ان کی آنکہ بائفرکیشنز ہیں یہ ہر مہینے court library میں آتے ہیں اور بڑے لائرز کے چیمبرز میں بھی یہ ہر مطلبہ بھار سبکرپشن لی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو یہ جنرلز آ رہے ہوتے ہیں اب اس میں نا جو سب سے آپ کے نا لیفٹ سائٹ پہ جو گرین ہے نا اس پہ لکھا ہوا ہے the supreme court monthly review supreme court monthly review اب جو supreme court monthly review اس میں صرف اور صرف supreme court کی ججمنٹ رپورٹ ہوتی ہیں صرف اور صرف supreme court کی ججمنٹ رپورٹ ہوتی ہیں چاہے وہ civil law پہ ہو چاہے وہ criminal law پہ ہو چاہے وہ banking law پہ ہو چاہے وہ tax laws پہ ہو چاہے وہ intellectual property rights پہ ہو جس law پہ بھی ہوں گی وہ ساری ساری صرف supreme court کی ججمنٹ سائیں گی اس جنرل میں اور اس کے برابر میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان criminal law journal پاکستان criminal law journal اس میں جہانا پاکستان criminal law journal میں صرف اور صرف high court کی ججمنٹ سپورٹ ہوتی ہیں جو کہ criminal law پہ آتی ہیں کس کی high court کی ججمنٹ سپورٹ ہوتی ہیں پاکستان criminal law journal میں اور کس ٹاپک پہ ہوتی ہیں criminal law کے اوپر کس کے اوپر criminal law کے اوپر اسی طرح ہمارے جو جنرل pink color کا جو ہے نا یہ سرکل کے ساتھ pink color کا یہ ہے civil law digest جسے clc کہتے ہیں کیا کہتے ہیں clc اس میں جو نا civil law صرف high courts کی اس سے پہلے ایک right side پہ دیکھیں blue لکھا law reporter yearly law reporter vlr کہتے ہیں یہ جو vlr ہے نا اس میں نا جو single benches کی judgment ہوتی ہیں single member benches کی جو judgments ہوتی ہیں high courts کی وہ report ہوتی ہیں high court کی وہ reports ہوتی ہیں صرف اور صرف single member benches اسی طرح جو نا ایک بلکل اس کے نیچے جو نے لکھا ہو ہے monthly law digest اسے کہتے ہیں mld اس میں بھی lower judges کی single member benches کی judgment ہوتی ہیں صرف اور صرف high court کی صرف اور صرف high court کی اسی طرح جو جو بلکل green میں اس میں لکھا ہو PLC کیا لکھا ہو ہے PLC اس PLC میں دو طرح کی judgment reports ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے service laws پہ judgment reports ہوتی ہیں اور دوسری labor cases کی judgment reports ہوتی ہیں چاہے وہ high court کی ہوں چاہے وہ سپریم court کی ہوں اس میں صرف اور صرف labor cases اور services cases report ہوتی ہیں اس کے برابر میں لکھا ہو ہے corporate law decisions corporate law decisions میں صرف اور صرف corporate matters جو judgments آتی ہیں چاہے وہ high court کی ہو چاہے وہ supreme court کی ہو صرف اور صرف report ہوتی ہیں corporate law میں جو ہے نا آپ کی contract rate کی judgment public procurement authorities کی judgment procurement rules ہیں ان کے اوپر ججمن banking law کے اوپر ججمن company law کے cases سارے کے سارے صرف اس میں وہ بھی یہاں پہ report ہو رہے ہوتے ہیں کس میں corporate law decision میں اور اسی ذرا ایک سب سے جو بڑا ہے all right side پہ لکھا ہوا PLD PLD میں جو اندھا وہ سب کی ججمن شامل ہوتی ہیں سپریم court کی بھی اور high courts civil cases پہ بھی report ہوتی ہیں اور criminal cases پہ بھی اور commercial cases کے اوپر بھی اب چھوڑا سب کا brief دیا اب جو پیچھے بچ جاتا ہے پاکستان tax decision پاکستان tax decision جسے کہتے ہیں پاکستان tax decision جرنل آتا نا ہر میرے اس میں دو طرح کی ججمنٹ آتی ہیں تین طرح کی basic ایک ججمنٹ آتی ہے custom act کے اوپر دوسری ججمنٹ آتی ہیں income taxes کے اوپر اور تیسری judgments آتی ہیں sale tax کے اوپر اس پہ Supreme court کی ججمنٹ بھی report ہوتی ہیں اوپر tribunal کی ججمنٹ بھی report ہوتی ہیں لیکن صرف اور صرف ان تین سب ڈیوپر وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے customs دوسرا income tax اور تیسرا sales tax کے اوپر اس کے اوپر جی کلیر پیٹی ڈی کے بارے میں جی کلیر اس کے اوپر اس میں tax کی judgments آتی ہیں چاہے وہ single member کی ججمنٹ ہو چاہے وہ double bench کی member کی جیسے پٹین کرتی ہیں سب اور کسی law کے اوپر جی جی نہیں رہتی جناز میں civil نہ criminal نہ corporate اور کوئی mater می ہوتے ایک nominal index اور ایک subject وائز index nominal index وو ہوتے ہیں کہ اس کا title ہوتا ہے اس میں title میں جو alphabetical arrangement ہوتی ہے اس کے nominal ایسے کہیں گے سبجیکٹ وائز index لگا سب سے دکھاتا ہوں وہ اس طرح آگیا اس کے بعد judgment جا کے شروع ہوتی ہے اس کے بعد کیا آتی ہے جنز شروع آتی ہے پھر اس میں پیٹی ڈی میں ایک اور چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں journal کا portion کیا کہتے ہیں law journal کا portion اس journal میں کیا ہوتا ہے کہ جو different tax practitioners lawyers ہوتے ہیں انہوں نے text کے کسی matter کے اوپر اپنے article کے research جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کہ اپنی انہوں نے research کام کیا جو اس پر کوئی effort کی ہے جو نئی چیز article لکھ ہے وہ laws میں changes آتی ہیں ان کی publication بھی ہوتی ہے اور جو circulars اور SRO جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں publish ہوتے ہیں اپ پیار کی ویب سائٹ پہ تو available ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی publish ہوتے ہیں پچھلے دفعہ پچھلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہوتے سرکولر اور ایک ہوتے سرکولر لیٹر کیا ہوتے ہیں ایک ہوتے سرکولر اور ایک ہوتے سرکولر لیٹر اب سرکولر بھی اس میں شکتے ہیں اور سرکولر لیٹر بھی اسی جنرل میں آپ کو ملتے ہیں وہ ایپ بی آر کی ویب سیٹ پہ آپ کو نہیں ملتے سرکولر جو ہوتے ہیں وہ اس law جنرل میں چھپتے ہیں لیکن پاکستان ٹیکس law ڈیسیزن کی جنرل آتا ہے اس میں انڈ پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں انڈیکس میں یہ سرکولر لیٹر سرکولر ہوتے ہیں وہ بھی اس میں چھپتے ہوئے ہوتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ججمنٹ کیسے دکھائی دیتی ہے یہ دیکھیں یہ پیٹیڈی کی نا ججمنٹ پیٹیڈی کی ایک ججمنٹ جب آتی ہے اس طرح لکھا ہوتا ہے سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے پاکستان ٹیکس ٹیسی ٹاپ پیٹ آگے لیف سیٹ پیج نکھا آگے آگے رائٹ سیٹ پیس کا ایک وولیم لکھا ہوتا پڑھا جا رہے ہیں اس کو زن تا لوں readable ہے یہ ٹھیک ہے اب یہ لکھا ہون ہے 2017 پیٹی ٹرائبیونل پیٹی ٹرائبیونل 846 اس کا مطلب ہے کہ یہ ججمنٹ ہے یہ جنرل میں 2017 وال ایڈیشن جنرل اس میں چھپی ہے پیٹی ٹرائبیونل کی طرف سے پرنانس ہوئی ہے اور یہ جنرل کے سفر پر پیٹی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں 846 اب یہ دیکھیں ٹاپ پہ جائیں گے نا یہ دیکھیں 846 والا جو ہے نا لیٹ کورنر پہ آرہا ہے وہ والا page number تو یہ ہی اس کی citations ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں title اس کو کہتے ہیں citation اس کی citation جس طرح آپ ابھی بات کسی سینئر سے بات کر رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلان اس پہ judgment ہے تو آپ ان سے کہیں کہ سر یہ دیکھیں پلیز مجھ اس کی citation بتاتے تو جو بتائیں گے وہ اسی طرح بتائیں گے کی 2017 PTD بریکٹ میں tribunal 846 یہ citation لکھنے کا ہے set pattern standard pattern ہے کس کا PTD کا اب یہ judgment ہے آپ کو لکھا ہو PTD کے بعد بریکٹ میں tribunal تو یہ judgment کس کی ہے Inland Revenue Appellate Tribunal کی judgments ہے اب judgment جو ہے نا وہ tribunal دو judges پر مشت ملتا آپ کو tribunal میں دو member کون سے ہوتے ہیں ایک judicial member ہوتا اور accountant member ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں DB دو لوگ اس case کو سن رہے ہوتے ہیں تو یہ Judgment case لگا تھا Justice شاہد اقبال للو یہ judicial member ہیں اور دوسرے محمد رضا بھاکر یہ accountant members ہیں اچھا یہ case جو جس نے case file کیا tribunal میں سب سے پہلے اس کا نام آئے گا جس کے خلاف کیا ہوگا وہ versus کیا ہوگا اس کو کہتے ہیں plaintive versus defendant کیا کہتے ہیں Appellant versus respondent کیا کہتے ہیں اس کو Appellate versus respondent یعنی appeal file کس نے کی تھی commissioner inlet avenue اور اس کو respond کس نے کیا تھا یعنی کس کے against file کی تھی چاولہ enterprises کے decisions کے خلاف اس کا مطلب ہے کہ چاولہ enterprises جو تھا وہ commissioner appeal نے ان کے حق میں کیا تھا جس سے agreed کون تھا commissioner inland revenue وہ اس نے لہذا tribunal کے سامنے appeal file کی اب یہ دیکھیں جب appeal tribunal کے سامنے appeal file کی جو appeal number 2013 میں file ہوئی تھی 23rd February 2016 ٹھیک ہے جو judgment تھی یہ پہ آگے جو portion ہے نا یہ والے جیسے sale tax اگر 7 of 19 لکھا ہو ہے یہ سارے کیا کہلاتے ہیں head notes یہ سارے کہلاتے head notes order کان سے شروع ہوتا ہے order یہاں سے شروع order کس نے لکھا تھا چودی شاہد اقبال ڈھلو نے جو کے کیا ہیں judicial member اور اس case میں کون کون سے لوگ پیش ہوئے تھے وہ یہ اوپر لکھا ہو ہے فکر رحمان صدیقی DR for the appellant appellant کون تھے commissioner inline revenue اس کو جو represent کر رہا ہوتے اسے departmental representative احمد امین sale tax manager for the respondent یہ دو لوگ جو تھے جنہوں نے اس case میں representation دی تھے یعنی اپنا case conduct کیا تھا commissioner inline revenue کی طرف سے کون پیش ہوئے تھے شفیق رحمان اور جاب la enterprises کی طرف سے کون پیش ہوا تھے کو ی ججمنٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں سے order میں جب یہ شروع ہوتی ہے تو جہاں اس پہلے brief facts discuss کیا جاتے ہیں اور آخر پہ decision discuss کیا جاتے ہیں اور یہ ججمنٹ جو ہوتی ہے نیجی اس طرح number wise paravise ہوتی ہے پہلے پہلے چاہ اب آپ اس کو دیکھیں کہ یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ نے لگی ہو ہے اور جو نا جن کو انڈرلین کیا ہوگا اور آگے پھر پی لڈی کی سائٹیشن دی ہوگی پی لڈی نائیٹین ایٹی فور سپریم کوٹ سکسٹی فور یعنی یہ نائیٹین سکٹی ایٹ میں سپریم یہ اسی ججمنٹ کے اسٹیکٹ ہیں جو کہ یہاں پہ ری پڑی ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں پھر ایک لائن آگے بی اور آگے فردہ ججمنٹ جس ترہا لائن سی ہی آگئی پھر سائٹیشن ریپورٹ ہوئی اور یہ یہاں پہ جا کے اپیل ڈیس ہوگی اور اس میں آخری والا پورشن ہے نا یہ کیا ریلیف گرانٹڈ کہ اپیل میں کیا ڈیس ہوا ہے اچھ اب آپ نے دیکھا یہ ای بی سی تو لکھا ہو ہے اوپر نا اب ای بی سی کے اوپر آگے جا کے دیکھیں نا یہ ای بی سی جو تھے نا یہ دیکھیں یہ ای بی سی جو تھے ہوتے یہ کسی بھی ججمنٹ کا پارٹ نہیں ہوتے کسی بھی ججمنٹ کا یہ پارٹ نہیں ہوتے یہ صرف اور صرف پبلیشر کے اپنے اسٹریکٹس ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ پیل دی والے پبلیشر ہیں انہوں نے اپنے ایک ونگ رکھا ہو ہے پیچھے جو جو ججمنٹ آتی ہیں ان کے کرتے ہیں لیکن ان کے چاہیے ایک 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 دونوں کے الگ الگ ہوتے ہیں چیزیں جو انہوں نے اسٹریکٹ کی ہوتی ہیں اس کے مطابق ان کے ہیٹ نوٹ بنتے ہیں اور یہ بائنڈنگ نہیں ہوتے مطلب یہ ججمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے اس میں جو پائنٹ سو لاؤ ڈسکس کیا ہوتے لیکن یہ ججمنٹ کا پارٹ نہیں ہوتے اچھ اب اس میں نا یہ اے بی سی ڈی کر کے جیسے آپ نے دیکھا نا اے بی سی ڈی کے جیسے اوپر والی باتیں ہیڈ نوٹ سے وہ کہاں پہ جا کے رپورٹ ہوئے پہ 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 بی سی ڈی کے اے میں جا کے یہ باتیں رپورٹ ہوئی ہیں وہاں سے یہ چیزیں اور یہ کیا ہے اور یہ آرڈر کا پارٹ نہیں ہے اب اس کے نیچے آپ دیکھیں جیسے لکھا پریفیزر لیبارٹریز لیمٹیڈ ورسیس فیڈریشن پاکستان اور آگے اس کی سائیڈیشن دی ہوئی ہے پی لی نائنٹین ایٹی سپریم کوٹ سسٹی فور اب یہ جو ججمنٹ ہیں اس کیس میں کیا ہوئی ہیں ریفر ہوئی ہیں جس صاحب نے اپنی ججمنٹ دیتے ہوئے جو پہلے جو پوائنٹ آف لاؤ جو تے نا انونشیٹ کیے تے کس نے کیا کیے تے انونشیٹ کیے جیسے ہم نے 189 میں دیکھا کہ جس میں کوئی لاؤ پوائنٹ انونشیٹ کیا تھا سپریم کوٹ کی ججمنٹ تے لاؤ پوائنڈنگ تھی تو ان کو ریلائی کیا انہوں نے اپنی ریزننگ دی تھی ری ایف لکھو ری جو میں سرگل کر رہا ری 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 اسی طرح کوئی جنرل آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ری ری لائنس کہ جنر 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 پہ ری کیا گیا ہے کیا کیا گیا ہے ری کیا گیا جنر جنر سامنے لکھا ہوگا گا دی سٹیگوش جنر 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 ری ری لیکن جنر اپنی 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 اپن کیا لفظ لکھا ہوگا سیٹ ایسایڈ یا اوور رولڈ اب اور سیٹ ایسایڈ جیجمنٹ میں نے ایک فرق ہوتا ہے ایک کیس جو تھا نا وہ نیچے اپلے ٹائبونل میں نے جو ڈیسائیڈ ہوا اور وہ کیس جو تھا نا جا کے اس کے غلاب ہائی کورٹ میں جا کے ہوئی ریفرنس فائل ہوا اس ریفرنس میں نا جو اپلے ٹائبونل کا کیس جو تھا نا جو ڈیسیزن تھا نا اس کو قورٹ نے کیا کر دیا ختم کر دیا تو اسی case میں جس کا decision appellate tribunal میں گیا اور high court میں گیا تو high court نے اس کے decisions کو ختم کر دیا اس نے کیا کیا کہیں گے کہ اس کو case میں set aside کر دیا کیا کہیں گے court نے set aside کر دیا جبکہ overruled ہوتا ہے کہ کوئی اور judgment جو تھی کوئی اور judgment جو تھی وہ اس case میں report ہوئی تھی لیکن وہ case جو تفر ہوئی تھی court نے اس کو overruled کر دیا یعنی کہ وہ ایک اچھا law نہیں تھا یعنی وہ اس case کے خلاف اپیل نہیں ہوتی اپیل کسی اور case کی خلاف ہوئی تھی لیکن اس case کے دوران ایک ایسا principle of law under discussion ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے انہ نے اس کو اور judgment تھی اس کو کہا کہ وہ overruled ہو گئی ہے overruled or set aside میں فرق سمجھ جائے ہیں دوبارہ بتاؤں sir پلیز دوبارہ بتائیں ایک decision تھا appellate tribunal کا اس کے خلاف جو تھا اپیل ہوئی reference file ہوا high court میں اور اس case میں high court نے جو appellate tribunal کے decision تھا اسی case میں اسی case کو decision کو ختم کر دیا اور اسی case کو ایک نیا decision دیا انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے high court نے appellate tribunal کی judgment کو کیا کر دیا set aside کر دیا کیا کیا set aside کر دیا جبکہ ایک اور case کو checkیں کہ high court میں high court میں case pending ہے ایک case چل رہا ہے اس case میں ایک اور judgment کا reference دیا گیا کہ جناب اس میں نہ ایک اور judgment بھی اس طرح کی اسی point of law پہ ایک اور judgment بھی ہے اسی point of law پہ اسی طرح کی ملتی جلتی judgments بھی ہے تو court نے وہ judgment بھی consider کی جو کہ اس case میں نہیں تھی اس کو case کسی اور میں decide ہو چکی ہوئی تھی پہلے اس میں court نے اس کو consider کیا consider کرنے کے کہ یہ تو ایک اچھا law نہیں ہے اس case کو اس law کو فیلڈ میں نہیں رہنا چاہیے یہ اس وقت کی حالات کے مطابق ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن آج کے حالات کے مطابق آج کے circumferences کے مطابق یہ ایک اچھا law نہیں ہے تو انہوں نے وہ والی judgment جو کہ پہلے decide کی ہوئی تھی اس کو کیا کر دیا over ruled کر دیا کیا کر دیا over ruled کر دیا جی وہ judgment جو ہے نا فیلڈ میں نہیں رہی وہ ایک good law consider نہیں کیا جائے گا اچھا ان دونوں کا فرق بڑھا نا important ہوتا ہے جب ہم case کو آگے جا کے argue کر رہے ہوتے ہیں نا تو بعض وقت ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ judgment جو نا over ruled ہو چکی ہوئی ہے یہاں set aside ہو چکی ہے ہم بڑے فقر سے اپنی research کرتے ہیں اور یہ head notes کو پڑھ کے نا آگے جا کے نا case put کر دیتے ہیں جبکہ head notes میں بات کچھ اور لکھی ہوتی ہے case میں کچھ بات اور ہوتی ہے اور وہ judgment ہم نے code کی ہوئی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے over ruled ہو چکی ہوئی ہوتی ہے اور اس وقت جو ہمیں ہمیں پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو ان laws سے updated رکھنا ہے خاص کر یہ case laws سے اپنے آپ کو ان case laws سے updated رکھنا ہے اب صرف یہ دیکھیں یہ صرف اور صرف case laws میں صرف یہ پٹی ڈی ہی نہیں ہے صرف اور صرف پٹی ڈی ہی نہیں ہے دو طرح کی دو جزمنٹ دو law journals اور بھی ہیں جو کہ text پہ case law reporting کرتے ہیں ان میں ایک ہے taxation کے نام سے ایک ہے taxation کے text کے نام سے جنرل سبتا ہے اور اس طرح ان کے books آتی ہیں اور دوسرا ہے ptclr پاکستان tax and corporate law reports کون سے ptd کے علاوہ دو جنرل میں نے کے نام بولے ہیں ایک کا نام ہے taxation digest آتا ہے law reports آتی ہیں اور دوسری law reports آتی ہیں ptclr کے نام سے پاکستان tax and corporate law reports کے نام سے اچھا ان میں بھی نا اسی طرح یہی judgments report ہوئی ہوتی ہیں ان میں بھی یہی judgments reports ہوتی ہیں لیکن ان کا لکھنے کا ایک اپنا انداز ہے ان کی citation بنانے کا ایک اپنا انداز ہے جو کہ اس law report نے تیار کی ہوئی ہوتے ہیں ان کے head notes بھی انہی law reports والوں نے تیار کی ہوتے ہیں اسی طرح taxation والے ہیں ان کا بھی لکھنے کا انداز تھوڑا مختلف ہے وہ اس طرح جس طرح ptclr کی citation ہے نا یہ والی یہ والی وہ اس طرح نہیں لکھتے ان کا لکھنے کا انداز مختلف ہے وہ بھی میں آگے چل کے بتاؤں گا مطلب ان کی بھی میں سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہاں پہ citations کیسے جا کے شیئر ہوتی ہیں تو یہ جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی judgment جو ہوتی ہیں وہ ptclr میں اس citation پر کوٹ ہو رہی ہو اور وہ ptclr میں کسی different citation پر کوٹ ہو رہی ہو یا taxation سیشن میں different citation پر کوٹ ہو رہی ہو judgments ایک ہوتی ہیں لیکن head notes سب کے law publishers کے وہ انہی کی property ہوتے ہیں وہ judgment کا پارٹ نہیں ہوتے ہیں سر ایک question ہے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی judgment ہے جو کہ overruled ہو گئی جی تو ہم ایسی کوئی publication ہوتی ہے ہمیں کہتے پتا چلے گا کہ کون کون سی جو judgment سے وہ overruled ہو گئی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں مجھے screen share کرنے جنرل جتنے ہم نے جنرل دیکھے دیں کتنے جنرل دیکھے دیں ہم نے یہ والے والے جنرل آج پی آج جنرل کے head نوٹ پر مجھت مل نا جنرل کے head نوٹ پر مجھت مل نا ایک الی بک بھی چاپ اس کو کہتے ہیں ALD annual law digest کے نان سے کس کے نان سے annual law digest کے نان سے اس میں ججمنٹ نہیں ریپورٹ ہوئی ہوتی اس میں صرف اور صرف ان کے اپنے head notes ریپورٹ ہوئے ہوتے ہیں کیا چیز ریپورٹ ہوئے ہوتے ہیں head notes اچھا head notes میں ایک list آتی ہے کہ کون کون سی ججمنٹ جو ہے اس سال جو ہیں اور کون کون سی سی ہو گئی ہیں یہ آپ کو ALD میں سے پتہ جلے گا کہاں سے پتہ جلے گا ان law digest وہ کس طرح ہوتے ہیں میں وہ بھی دکھاتا ہوں یہ والے یہ نظر آ رہے ہیں آپ یہ والے پر جن پر میں سرکل کر رہا ہوں یہ دیکھیں ہر سال کے چھپتے ہیں اور ان میں صرف اور صرف ہیڈ نوٹس ہوتے ہیں ججمنٹ نہیں شامل ہوتی ان میں ایک لسٹ آتی ہے جس میں لکھا ہوتے کہ اس سال جو ہے کون کون سی ججمنٹ ہو گئی اور کون کون سی 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 ہو گئی جو پرانا دیسیجن تھا وہ کسی ٹیکنیکل بیسیز کے اوپر کسی واجہ سی 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 جو ہے وہ تو کیس ٹو کیس کرتا ہے جس کیس کا فیصلہ ہو ہے نا رو کوٹ کی جن کو چین کر دیا اس کو کہیں گے کہ اس نے پچھلے ہو جائے نا پھر ہم اسے سی ٹیٹیشن نہیں گئی آگے 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 ریفر نہیں کر سکھنے اور کسی بلکل جی اچھا اور یہی اور جی سی 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 لور فورم کی ججمیٹ ہائر فورم نے جا کے اس کو سی 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 اور لا تھا کیس لا تھا جو پہلے سے پیل میں چیل رہا تھا جو ہائر فورم تھا اس نے اس کو بارہ زی اگزائمن کیا اور اس کو کہ کیس اچھا لا نہیں ہے آج کے حلات کے مطابق اور اس کو اوور روی کر لگی یہاں پہ جنرل میں ملے گی یہ والے جو اور اس میں ضروری نہیں کہ سی ٹیکس کے کیس شامل ہو اس میں تمام کیس جو کے پی ایل ڈی میں ایل ڈی ڈی سی ڈی میں جتنے بھی جنرل سب میں جو پبلش ہو جاتے وہ سب کے سب ان کے ہیڈ نوٹس میں پبلش ہوتے ہیں جب یہ آن لائن ریسرچ کا زمانہ نہیں تھا تو لوگ کیا کرتے تھے سینے وکلا کرتے تھے ہر سال ان کو لیتے تھے اور انہی کے تو اپنی لیگر ریسرچ شروعات بھی یہی سے کرتے تھے اور ایسرچ بھی یہی سے کرتے تھے پھر ایک سال میں ججمنٹ نہیں ملی تھے پھر اس سے پچھلے سال میں گئے تو دیکھیں کتنی ججمنٹ تک وہ کھنگالتے تھے چیزوں کو نا اسی طرح جو ہے نا صرف اور صرف پی ٹی سی آل کی لیے نا وہ بھی پی لی آتا ہے جیسے ہی آپ کو دو زر بارہ والے نظر آ رہے ہیں اس کیسے جو ہے نا یہ سارے سارے جتنے بارہ جنرلز آئے ہوتے ہیں ان کو کٹھا کر کے سال کی بائنڈنگ کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں سال کی بائنڈنگ کر دیتے ہیں سال میں بنادی پاکستان اینویل ٹیکس ڈائزیسٹ دوزار بارہ یعنی دوزار بارہ کی جو ٹیکس کی ڈیسیزن سے ان کے ہیڈ نوٹس کو جمع کر دی ہے ادھر ٹھیک ہے تو یہ تو یہ جو جو جنرلز آتے ہیں نا ان کے پاس لیگل سر کرنے کے لیے ہمارے پاس ہوتے جب کی اسی طرح مر پاس آن لائن کچھ فورم ہیں جیسے رحمت اللہ کا سوف ویر ججمنٹ سوف میں اپلوڈ کرتا ہے تو آپ ان کے سر سر کرسکتے ہیں اسی طرح پاکستان لاز سائٹ کے نام سے سوری ابھی یہ نا ویب سر پت نہیں کھل کیوں نہیں رہی ویس یہ پاکستان لاز سائٹ کے طور پر نا اور اس کی سبکرپشن ہوتی ہے اس میں جو نا سوف میں مل جاتے ہیں لیکن یہ اس میں ایک چیز ہوتی کہ صرف آپ کو پرنٹ دیتا آپ اس میں ڈاؤن لوڈ نہیں کر پاتے تو جو جو جیجمنٹ ہوتی ہیں کرتے کیا جاتے ہیں باہر کی لائیبریری میں اور وہاں پہ جا کے لائیبریجن کو کہتے ہیں کہ یہ سائٹیشن کی ججمنٹ کی کاپی کر دیں تو ایسا بھی ہوتا ہے اس کی سپرکشن لینی ہوتی ہے پاکستان لاؤ سائٹ کی نا تو اس کے اوپر جتنے بھی کیسز چپے ہوتے ہیں جس طرح سوفٹ کوپی میں آوییلیبل ہوتے ہیں اسی طرح جو باکستان کا رحمد اللہ سافٹ ٹھوئیر ہے نا اس میں صرف و سر ٹیکس لاؤز کے ڈیسیزن ہیں وہ بھی اس طرح کا آن لیگل سر چینجین ان کے پاس لیکن اس کے بھی رائیٹ سنی کے پاس وہ آجا سر وہ اپیل فائل کرنے کا ٹائن کتنا ہوتا ہے کب کس کوٹ میں سر آپ سر چیز جی وہ میں اس پہ بھی آپ ساری چیز میں ہوں گا تھوڑا آسان پریز ہولد کر لیں جب اس کل ٹیریا پہ آنگا آپ کو نوٹس کا فیل کا کتنا ٹائم کتنا ٹائم سیل ٹیکس میں کتنا ہوتے انکم ٹیکس میں کتنا ہوتے میں دون ٹائم آپ پور کشنگی رہنے نہیں دوں گے انشاءاللہ آپ کو پورا اچھ پین کروں گا اور لگل ریفرنسز کے ساتھ 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 اور آور آگ اس میں ابھی بھی کنفیجن ہے می ساتھ دیکھیں میرا اور آپ کا کیس چل رہے میرا اور دپارٹمنٹ کا کیس کسی بات پر چل رہے اب دپارٹمنٹ نے میرے خلاف کیس فائل کر دیا میرے خلاف فیصلہ دے دیا میں اس کے خلاف جو ہو نا ہائی کوٹ میں کمیشنر اپیل کے پاس گیا اور کمیشنر اپیل نے ٹرائیبینل نے کیا کیا دپارٹمنٹ کا جو بھی رکھ جو کمیشنر اپیل نے فیصلہ کیا تھا اس کو درست مانا اور اس کو ویسی رہنے دیا اب میرے پاس دو فورم پہ جاؤں گا ہائی کوٹ میں ہائی کوٹ میں ہائی کوٹ میں گیا تو وہاں پہ میں اپنا کیس آرگیو کیا اور کیس آرگیو کہ نتیجے میں جو میرا دیسیجن تھا وہ جو ٹرائیبینل میں میرے خلاف ہوا تھا وہ کوٹ نے غلط قرار دے دیا کیا کر دیا غلط قرار دے دیا اس کیس میں ٹیکنیکل کیا گوں گا کہ میرا جو ڈیسیجن تھا اپلی ٹرائیبینل کا ڈیسیجن وہ کیا ہو گیا سیٹ سائیڈ ہو گیا ٹھیک ہے یہ سیٹ سائیڈ سمجھ آیا رائیٹ سر کہ ایک لور کوٹ کے لور لور فورم کی ڈیسیجن کو ہائر فورم کی ڈیسیجن نے ریورس کر دیا یا ختم کر دیا ایک لور کوٹ نے کیا اس میں جو ڈیسیجن آیا اس کے خلاف ہائر فورم پہ گئے ہائر فورم نے لور فورم کا جو ڈیسیجن تھا اس کو پتم کر دیا سیٹ آسائیڈ کر دیا اس کو کہیں کہ یہ جز منٹ کیا ہو گئی سیٹ آسائیڈ ہو گئی ٹھیک آسائیڈ میں کیا فرقے کس میں آسائیڈ میں جو ہوتے ہیں جو فورم ہوتے ہیں ان کی پاور ہوتی ہیں اور ان کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں جب جاؤں گا ان کی پاور فورم کی وہ بھی ڈسکس کروں گا ابھی تو میں صرف تاروں کی ججمنٹ کی حد تک کہتے نا کہ ججمنٹ تو اوور رول ہوگی تھی مطلب لیگل سرکل میں اگر اس طرح بات نارمل ہوتی پاور پاور ہیں کہ وہ اپنے ڈسیزن کو اس میں فیصلہ کرتے وقت کیا کام کر سکتے ہیں اپنے اپنی آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جناب یہ جو بھی کیس آیا ہے اس طرح کا ایک پہلے بھی کیس آیا تھا اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا لہٰذا میری کیس میں بھی اسی طرح کا فیصلہ صادر فرمائیں جی ایٹھنگ ایلس کلیر سر اچھا یہ تھا میری طرف سے آج کے دن کا نا کل ہم پڑھیں گے انٹرپیٹیشن انٹرپیٹ کیا جاتا ہے لوگ کو زیادہ بورنگ تو نہیں ہویا آج پہلے دن تھا زیادہ تھک تو نہیں ہے مشکل لگا یہ کیسا لگا اچھا دفائن کیا اچھا دفائن کی اچھا یہ تو صرف ابھی نا بگننگ ہے جو جو آپ چیزیں اسپیکٹ کر رہے تھے نا مطلب آگے ایڈوانس میں جا کے نوٹسز کر اپلائے کیسے دینا ہے کیا چیزیں دینا ہے دیکن نوٹسز کر اپلائے ہم دیں گے تو ان کے پیچے جب سیس کریں گے تو ہم انہی چیزوں کی طرف سے مدد دے رہے ہوں گے انہی جنرلز کی مدد سے انہی لاؤز کی مدد سے دے رہے ہوں گے اور بہت اوقات جب ہم ان کیسز کو آگے پلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ججز جو نا انہی کب پوچھتے ہیں کہ بتائیں یہ یہ ترم کیا تھی یہ ججمنٹ تھی اس ججمنٹ میں یہ تفران جگا تو یہ دیسیزن ہے تھا اس کی سائیڈیشن مجھے دیجے گا تو میں ابھی آپ کو صرف چیزوں سے نا انٹروڈیوز کر آ رہا ہوں صرف بیگننگ لیول کا نا مطلب ابھی جو جنرلز بنانے کے لیے نا صرف خدای کی ہے اور یہ جو پریکٹیکلی جو نا جب جنرل دے گی آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے کیونکہ یہ آپ کے دے تو دے روٹین میں استعمال ہوتے رہیں گے دیکھیں law practice کرتے ہو نا جو سب سے زیادہ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ law now بھی پتا ہو نا تو کوئی بات بن جاتی ہے لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑھنے پر law دیکھنا کہا ہے where the law lies کہ آپ اسے find کر سکیں ضرورت کے وقت اسے مدد لے سکیں یہ سب سے زیادہ important ہوتی ہے کتاب تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے نا کتاب تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے ان facts کے نیچے ان کو پر legal results کیسے کرنی ہے کونسے law journals ہیں اور کسی act اور finance میں کیا difference ہے کہاں سے مدد لینی ہے ان کے جو introduction تھا نا ان چیزوں کا صرف ابھی آج اس کی حد تک اور کوئی question ایک چیز اور ہے ایک تو ہم یہ audit کی جو policy کے aspect سے بھی coverage ہوگی میرے خال میں right اس میں audit policy جو اس میں ہمارا جو ایک course چلنا ہے اس میں litigation وغرہ اس میں audit کی جو جب ہم notices کو چیلنج کریں گے نا notices کو چیلنج کریں گے notice ہمیں آیا ہم اس کے گنس اس کو چیلنج کریں گے کہ ہم ان تو کن grounds پر چیلنج کر سکتے ہیں تو وہ میچھے جو grounds ہوں گی نا وہ یہ ہوگا کہ یہ time bar ہے یہ time bar کہاں لکھا ہویا time bar میں کیا لیا ہے کہ آپ کے پاس jurisdiction ہے جی ایک طرح کہ آپ decisions کری نہیں سکتے وہ کہتا ہے جی یہ audit policy میں لکھا تھا ہم پھر بعد میں کہیں گے یہ audit policy جسی تو ہائی کورٹ نے فلان کیس میں جا کے ریفر کر فلان کیس میں جا کے نا سٹریک ڈاؤن کر دی تھی تو وہ کہیں گے کونسے کیس میں تو پھر ہم اس کو جائے اس طرح legal case جو publish کیا ہوگا اس کی جا کے copy دیں گے کہ اس کی citation بتائیں گے اچھا اور ایک چیز جو میں نے آپ کو tools بتائیں جیسے آپ کو ordinance دیکھیں sros دیکھیں اور یہ case laws دیکھیں ان کو ان کی مدد سے ہم نے اپنے آپ کے arguments کو grounds کو build up کرنا ہے جس کے خلاص ہم اس کے advantages کو challenge کر سکیں اور ہم کیا grounds لیں گے ان میں اور general clause act کا بھی کبھی کبھار reference ہم نے دیکھا کہ appeals میں جو نا grounds میں دیا گیا ہے تو اس کی بھی یہ تھوڑی سی ایک glimpse دے دی گا کہ exactly اس کا کیا concept ہوتا ہے general clauses act یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے بھی تعدوں گا کہ دیکھیں لوگوں کو practice کرتے آپ میں سے اتر سعید صاحب کو جانتے ہیں جسٹر کراچی سے اتر سعید کا نام سننے بہت اچھا میں نے جب ان کی farewell ہوئی تھی 2005 میں رہستانہ جو انہوں نے سپریم کورٹ میں ڈیلیور کیا تھا وہ 2005 کا پی الڈ اس میں چھپا ہویا دیکھئے گا اس میں چھپا ہویا دیکھئے گا وہ کہتے کہ law کی practice کرتے ہوئے نا آپ کو ریسپیکٹیو law آتا ہے یا نہیں آتا یہ ایک لہتا بات ہے لیکن آپ کوئی بھی law practice کریں تو آپ کو تین چیزیں جو بہت اچھے آنی چاہیئے جس طرح ہم consultants accountants ہیں اور ان کو accounts زیادہ آتے ہیں law کم آتا ہوتا ہے جبکہ lawyers ہوتے ہیں law زیادہ آتا تو tax کم آتا تو میرے جو استاذ ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ lawyer should know the accounting or accountant should know the law اچھے جب ہم law کی طرف آتے ہیں تو law میں تین fundamentals ہیں تین بنیادی ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیئے اس میں سب سے پہلے کہ آپ جوریس پروڈینشل کی جو فنڈیمنٹل concepts ہیں دوسرا یہ کہ آپ کو law interpretation کے rules آنے چاہیئے اور تیسرا جو آپ کو legal maxim آنے چاہیئے یہ برومز کی legal maxim کی بک دیکھی کسی نے دیکھا ہے کسی برومز کی legal maxim کی بک تو میں یہ تین جو جو جی ایریہ ہے نا جب کسی بھی ایریہ آف law کو پریکٹس کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کی مدد سے لفظ تو law میں لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ بے جان ہوتے ہیں ان میں جو جان ڈالی جاتی ہے جن ہی پرنسپلز کو اپلائی کر کے تشریح دوسری تشریح جاتی ہے اس تشریح کرنے جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں جن انٹرپیٹیشن اف سٹیٹیوٹ کہتے ہیں جی اپنی ریٹائرمنٹ کے ٹائم پر اس میں لکھا ہوا تھا دوسر پانچ میں یا چھ میں آئی تن جی سر تو آپ دیکھیں آپ یہ سارا سفر ہے یہ سفر بھی اور اس کے بعد سفر بھی بطور قانون کے طور پر آپ بطور طالب میں گزرے گا میں بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہوں لرن کر رہا ہوتا ہوں لرنگ کبھی رکھتی نہیں ہے لائف لانگ پروسس ہوتا ہے آپ ہر لمحے ہر جگہ سیکھ رہے ہوتا اور جتنا بھی کسی نے سیکھا ہوتا وہ کسی بھی ایک دن میں نہیں سیکھا ہوتا وہ اپنے کی سٹیجز سامنے آنے پہ سامنے پہ سمجھ آتا ہے یہ بھی ایک کوٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم کیس کوئی اور پرپیر کر گئے ہیں کیس اور پرپیر گئے ہیں تو جو جس صاحب ہوتے ہیں وہ بات اوقات کہتے ہیں اچھا مجھے یہ تو بتائیں کہ اس کے بارے میں سوڑی تشریح کریں اس پر روشنی ڈالیں اس کے بارے میں روشنی ڈالیں پھر ہی آپ کو یاد آئے گا حالانکہ اس کا کیس سے ریفرنس نہیں ہوگا اگر آپ اس اپرشنی کو کپیچر کر گئے تو یقین کریں آپ کے آنے والے کیس کے فیصلے بھی بہت اچھے ہوں گے جنر لائرز کو اس طرح ٹیسٹ کرتے ہیں ہمیشہ لگتا ہوگا کہ اس نے کیا بات میں کیس کوئی لے کے گیا ہوں پوچھ مجھ سے کچھ کریں گے لٹنی کے طور نا اپنی آرگیومنٹ کے طور آپ اپنی سکل ڈیویلپ کریں گے اس کو اردو میں کہتے ہیں ہنا جا مہارت لیں گے کہ میں نے اپنا کیس آرگیو کیسے کرنا ہے پورٹ میں کیسے کھڑے ہونا ہے چیزوں کو کیسے کرنا ہے اگلے بندے سے بات کیسے کرنا ہے پھر اس کے ساتھ جو تیسری چیز ایڈ ہوتی ہے اپنا ایٹیٹیوٹ باز جج آپ کو کوئی کوال پوچھتا آپ اسے میں آجاتے ہیں آپ نے کیسے آپ وہ وہ پر کنڈکٹ کرنا ہے تو یہ چیز ایپورٹنٹ ہو جاتی ہیں بڑے وکیل جو ہوتے ہیں انہیں اس وقت یاد ہوتا انہیں قانون تو نہیں یاد ہوتا انہیں قانون تو زیادہ جو ہیں نا وہ یاد ہوتا ہے جونئرز کو لیکن وہ کیا ہوتا ہے انہیں اس وقت کام کر کے کون سی بات کرنی اگر جج جس طرح مجھے سے بات کر تو میں بدلے میں اس طرح غصے سے بات نہ کر دوں اس کا مظاہرہ آپ نے جو ہماری سپرین کوٹ کی پرسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں آن ایر ہوئی ہیں دیکھا ہوگا ایک وکیل صاحب آرگیو کر رہے ہیں وہ نراز ہو رہے ہیں کہ مجھے آپ نے سنا نہیں آپ یہ اچھا نہیں کر ہے بھوستی فکیل صاحب آرگیو کر آئے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں آج بڑے ویل پرپیرڈ ہیں اور بڑے چارج ہیں تو یہ سیچیشن کے مطابق دلنا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے آپ کی تیاری تیاری انہی سے ہوتی ہے آپ نے دیکھو کہ ان کیسز کو کیسے ریفر کر رہے ہوتے ہیں ان کیسز کو کیسے سپریم کورٹ میں ریفر کر رہے تو وہ ایک بک دی رہے ہے دوسرے بک جزز کو دے رہے ہوتے ہیں جنگ کے وقت وکیل کی بندوق ہوتی اور اسلاح بار روط ہوتا ہے اور کیس آرگیو کرتے ہو وکیل کے یہ ازار ہوتے ہیں جن کو وہ استعمال کر کے پرپیر کرتے اور آگے پریزنٹ کرتے سلام علیکم جی سر کوئی ابھی بلکل اچھا سر ایک تو یہ ہے کہ بشارت صاحب بھی ہے نا بھی آن لائن اچھا سر اس طرح کے لاز ٹائم جو ہمارا فرس کلاس صاحب جو اس وقت مل بڑا کہ وہ ساتھ ہوں گے آپ کی آواز کٹ دی دوارے کہ افزال صاحب ہوگا دن کے ایک دن دن پھر آپ کی آپ کی ساؤن پھر ڈروپ گئی ہے افزال صاحب کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ وہ کیا شامل ہیں جی حسن بھائی میں ضرور انشاءاللہ یہ تمام آڈینس کو ہے انشاءاللہ ہم ضرور اس کو ایک سیشن بنائیں اور ضرور انشاءاللہ میں سننا ہو آپ کو جناب سننا ہو کیوں میں اچھا آپ کی نا بڑی بڑی خواہ ہو رہی ہے آج بھی کافی مدلب آپ کافی ایکسپرٹ لیول پہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں زبردست ہے لیکن اس میں آپ نے ایک چیز میں نے اس فرسٹ کلاس میں بھی ڈسکس کی تھی کہ جس طریقے سے میں چھوڑی سی ایک دیتا ہوں کہ ایک عالم کا کورس ہوتا ہے سات سال کا اور ایک کورس ہوتا ہے چالیس روزہ میں وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو ہماری روز مرا زندگی میں کام آتی ہیں یہ بھی اسی چیز سے لیڑ ہے اور پھر انہوں نے نوٹس ون ون فور کے نوٹس سے لے گی ان کی آپ کے واس پھر ہو گی مجھے یہاں تک سمجھ رہے تھے کہ عالم کا چالیس دن کا ہوتا اور ایک جو سات سال کا ہوتا ہے تو ہماری جو روز مرا کی چیز ہوتی ہیں چالیس دن والے گورس میں کور ہوتی ہیں یہاں تک میں آپ کی بات سن پائے تھا جی آپ ساتھ ہیں ہمارے جی آپ بھی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے جی جی سر اواز ہلو سن ارفان صاحب نہیں ہم آپ کو نا بلکل مطمن کریں گے باقی نہیں رہے گی دیکھیں چیزیں ہوں نا چیزیں جو نا پزلز بھی ہوتا ہے نا تو اس کے بھی پیسیز کننیکٹ کر کے پوری پکچر بنتی ہے نا ابھی ہم پیسیز کو ڈسکرز کر رہے ہیں اچھالا جب پوری پکچر بنے گی تو آپ کو اچھالا اچھا نظارہ ملے گا اسلام علیکم جی بالکم اسلام حسن صاحب اس کو ذرا جو اچھالا آپ نے کیا اس کو رویو ذرا سپرائز کر دیجئے گا جتنا بھی آج آپ نے کیا اچھالا کل میں کی کلاس میں سٹارٹ کرنے سے پچھلا جو ریکیپ کر دوں گا مشاہلہ ابھی ہم کلاس کے نا اینڈ کی طرح بڑھ رہے تھے تو میں مشاہلہ جب کل کے کلاس شروع کروں گا تو اس میں اس کا نا بریف ریکیپ دے دوں گا بے فکر ہیں جی اسلام علیکم سر ہیں افضال صاحب سنو جی جی میں سنو اچھا سر آپ کچھ ایٹ کرنا چاہیں گے ہم آج کی کلاس کو کنکلوٹ کرتے ہیں آج تو بسکلی جس طرح حسن صاحب بھی فرما رہے تھے آج ہم پیلر سیٹ کر رہے تھے باقی بھی میری پارٹیسمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی آج تو کورس شروع ہوا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کی کوئی تشنگی باقی نہیں رہے گی اس پر ڈسکشن جس طرح ہم نے ڈیمو میں ڈسکس کیا تھا ہم آپ کو ریپلائز ڈرافٹ کس طرح سے کرنی ہے ان کے گراؤنڈز کس طرح سے ہوتے ہیں پلی کس طرح سے لینی ہے وہ ساری چیزیں کور کروائیں گے ٹیکنیکلی اور دوسری بات جو باقی لوگ کہہ رہے تھے افضال صاحب بھی آپ کے ساتھ مجھوک ہے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا لیکن کیونکہ آج جو ہے پیلر سیٹ کیا جا رہے تھے گراؤنڈز بنائی جا رہی تھی ٹیک ہے جہاں پہ اکبال صاحب کی پارٹسپیشن کی ضرورت ہوگی ہم ان کو ضرورت دعوت دیں گے اور جہاں پہ افضال صاحب ساری مناسب سمجھیں گے وہ بھی آپ کو آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گے اور اسکس کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ ٹیک ہے تو انشاءاللہ کوئی تشنگی باقی نہیں رہے گی آپ لوگ تسلیح رکھیں سوالے سے جب پریکٹیکل اسپیکٹ آئے گا تو ضرور انشاءاللہ اور باقی بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بڑا ایکسپلین اچھا کیا حسن بھائی نے ویری ویل ایکسپلین اور یہ بیسیکل ہمیں کونسپٹ تو پتا ہوتے ہیں لیکن ریفریش کرنا ہوتا ہے تو کونسپٹ کافی آتک جو ہیں وہ ریفریش ہو گیا انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ پریکٹیکل سنیریو کی طرف ہی ہم نے جانا ہے ہمارا جو گول ہے وہ تو پریکٹیکل ایڈوکیشن دینا ہے نا جی درافٹنگ کیسے کرنی ہے گراؤنڈز کیسے بنانے ہیں ڈیفرنٹ نوٹسز کو پلائے کیسے کرنا ہے جو مختلف سیکشنز میں آتے ہیں ایف بی آر کی جانب سے تو انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ لیکچرز جو ہوں گے ہمارے انہی چیزوں پر ہوں گے جی بالکل ایسے ہی ہے سر ایسے ہی ہے چلیں سر آج کی کلاس پر انشاءاللہ ہم کنپلوٹ کرتے ہیں اور کل پھر ملتے ہیں سر آج کی کنپلوٹ کرتے ہیں